موسیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں صبح صویرے پاکستان ایک نئی آواز اور ایک نئی انداز اور بہت ساری خبروں کے ساتھ اور بہت حل چل مچ رہی ہے کچھ ایسی خبر ہیں جس کو ہم بہت خوشی اور فخر کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں شاہزیب کچھ خبریں ہوتی ہیں جو ہم پریشانی سے اور ٹینشن میں آگے شیئر کرتے ہیں جب آپ مجھ سے ایسی قسم کے سوالات پوچھتی ہیں آخر پروگرام کے آغاز میں صبح نامہ ہم جس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں صبح نامہ میں سب سے پہلے ہم کیسز دیکھ رہے ہیں اور کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے دنیا بھر میں تو اضافہ ہو رہا ہے پاکستان کے کر بات کر رہے ہیں تو مختلف شہروں میں دیکھ رہے ہیں اب کیسز کی جو مصبت شرح ہے وہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اور اسی وجہ سے نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر نے دس فیصد یا اسے زائد کرونا کیسز والے علاقوں میں ایس او پیز نئے ایس او پیز لاغو کرنے کا اعلان کیا ہے فیصلہ کیا ہے خاص طور پر اور یہ بھی کہا جا رہا ہے اس د دن چھوڑ کر سکول کھولیں جیسے فیصلیں صوبوں کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد اس حوارے سے فیصلہ کیا جائے گا بلکل ایسا یہ پنجاب حکومت نے طلبہ کی سکول میں حاضری کے لیے ویکسینیشن کو لازمی قرار دیا ہے کل بھی ہم پریس پانفنس دیکھ رہے تھے اور اس بات کو بہت زیادہ کلیر ہی بتایا گیا کہ مسئلہ اس بات کر نہیں کہ سکول میں سکول میں تو ویکسینیشن تقریبا ایٹی نائنی پرسین رہا چکی ہیں ریٹ پرسینٹ ٹیچرز کو مل چ چکی ہیں لیکن جبکہ پاکستان مریکل اسوسییشن نے شادی ہالز ریسٹرون سمیتھ جلسے جلوسوں پر بھی پابندی کا مطالبہ کیا ہے اس کا ریزلٹ کیا ہے وہ بھی ہمیں آگے آنے والی خبروں میں پتہ چل جائے گا اور ساتھ ہی ہم ذکر کر رہے تھے پاکستان سپر لیگ کا لوگ بڑی ٹینشن میں ہیں تماشائی چاہتے ہیں شائکین ایک ٹرکٹ چاہتے ہیں کہ وہ سٹیڈیوم جا کر بیچز دیکھیں لیکن اس کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہو سکا ہے کہ وہاں پر شائکین جا سکیں گے یا نہیں اور اسی اپنے سے ان سی او سی نے پی سی بی سے رائے طلب کر لی ہے جبکہ پی ایس ایل پر شائکین کی تعداد کتنی ہوگی یہ آج اجلاس ہوگا جس میں یہ فیصلہ ہو جائے گا بلکل ایسا ہی ہے ان بی لک فورڈ کی جی کیا فیصلہ ہوتا ہے پی ایسل کے لیے لیکن اگلی خبر ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے روسی صدر پیوٹن سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے اسلامی فوبیا سے مطالق جب بیان دینے پر انہیں س کر آیا ان کو اپریشیئٹ کیا کہ آپ انہوں نے کہا کہ یہ فریڈم آف سپیٹ جو ہے یہ نہیں کہلاتی اور یہ تقریباً بلکل غلط بات ہے اور انہوں نے تقریباً اس بات کو بہت زیادہ پوزیٹیف طریقے سے انہوں نے بولا بھی اور اس کو ریسیف بھی اس طریقے سکھ گیا اور وزیراعظم پاکستان عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ولادم پیوٹن پہلے ایسے عالمی رہنماں ہیں جنہوں نے بقاعدہ طور پر مسلمانوں کے جذبات کا احساس کیا ہے اور اسی کے ساتھ دونوں رہنماوں نے دوسرے کو اپنے اپنے ملک آنے کی دعوت بھی دی ہے اور دعوت قبول بھی کی گئی ہوئی میں گئی تھی کہ اس خبت تک ہم فیچر میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اور روس کے آنے جانے کی حرمائے تعلقات اور پیتر ہو جائیں گے دورے ہم مستقبل میں دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں کہ گزشتہ روز ایک خبر سامنے آئی تھی متحدہ عرب امارات کے عوالے سے اور تین اوائل ٹینکرز جو کہ ائرپورٹ پر تھے ان پر ڈرون حملہ ہوا جس میں تقریباً تین افراد بھی جانباک ہوئے جبکہ چھے افراد زخمی بھی ہوئے ایسا بھی بتایا جا رہا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق بلکل ایسا یہ دو بھارتی اور ایک پاکستائین شہری ہے ہم ویری شور کہ وہ ورکرز ہی ہوں گے لیکن اس سے پہلے تک گیو اے ایک کا جو جتنا بھی زور تھا وہ اپنی ایک آئن اپی اور اپنے فینانس کو اسٹرون کرنے پر تھا لیکن ناؤ دے ول سی کہ ان کو اب اپنے سیکیوروڈی کو لے کر سیریسلی لینا چاہیے تو عزی باغیوں نے حملے کی ذمہ داری بھی قبول کر لیے تو یہ خبر گزشتہ روز منظر ایام پر آئی تھی اور اس کے بعد اب آپ کو ہم یہ بتائیں کہ پاکستان اور برطانیہ مجرمان کی واپسی کے معاہدے پر دستخط کرے گا وزارت داخلہ میں گزشتہ روز اہم جلاس ہوا ہے جس اہم جلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ برطانیہ کے ساتھ مجرمان واپسی کے معاہدے کو بہترین عوامی مفاد میں دستخط کیا جائے گا بلکل ایسے یہ معاہدے گفافی کابینہ میں لے جانے سے پہلے برطانیہ سے مزید مشافت کی جائے گی معاہدے صرف ایسے شہریوں کو واپس لائنے کی اجازت ہوگی جن کو متعلق عدالتیں سزائیں سنا چکی ہیں تو اب سپریم کورٹ کی بات لینے سپریم کورٹ نے تبری تربیلا ڈیم متاثرین کے کیس کا ساٹھ سال بعد فیصلہ کر لیا شاہزید بہترسہ لگ گیا یہ فیصلہ آتے آتے لیکن ساٹھ سال بعد آخر کار اس کا جو فیصلہ ہے وہ آ چکا ہے اور جو ڈیم متاثرین ہیں ان کو معاوضہ اور متبادل زمین کے ادائیگی سے مطالق ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا جائے گا جبکہ جو متاثرین کے کلیم سے خلاف وابڈہ کی اپیل تھی اسے واپس لینے پر خارج کر دی گئی ہے تو اس حوالے سے ہی اہم فیصلہ آیا دوسری جانب آپ کو ایک اور اہم خبر دیں پریانتہ کمارا کی حوالے سے ان کی اب بیوہ کے اکاؤنٹ میں ایک لاکھ امریکی ڈالرز پرانسفر کر دی گئے ہیں جیسے کہ سیال کورٹ کی جو بزنس کمیونٹی تھی انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ہی ٹرانسفر کریں گے بالکل انہوں نے اکھٹے کیے انہوں نے وعدہ اپنا نبھایا لیکن ساتھ ساتھ جو ان کے 1,667 جو ان کے ڈالرز ان کی سیلری ہے پاکستان نے وعدہ کیا ہے وہ ان کی بیوہ کے اکاؤنٹ میں ہر مہینے بھیجے جائیں گے بقائدگی کے ساتھ انشاءاللہ وزیعظم عمران خان نے اس بات پہلانی دی ساتھ ہی میں سندھ میں ہلکہ بندیوں کے خلاف آپوزیشن جماعتوں کا اعتراض ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے صوبے میں بلدیاتی ہلکہ بندیوں کے کام کا آغاز کو بقائد طور پر کر دیا ہے سندھ کے تمام ازلہ میں یونین کانسلز یونین کمیٹیوں اور ٹاؤنز کے ہلکہ بندیوں پر کام جاری ہے جبکہ ایمکیم نے کراچی میں ہلکہ بندیوں پر اعتراضات کے حوالے سے صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کو مراصلہ بھجوا دیا ہے تو مختلف خبریں آتی جاری ہیں سبناہ میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جارہے ہیں ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ دبائی ایکسپو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی کامیابی سے جو ایکسپو تھی وہ جاری تھی جس میں خیبر پختونخواہ کی سیاحت کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے بڑی کامیابی یہ ہے بتائے جا رہا ہے کہ تقریباً چوالیس مفامتی آداشتوں پر دستخط ہوئے ہیں اور سرمایہ کاری کی جائے گی خاص طور پر خیبر پختونخواہ میں سیاحت کے فروغ کے لیے بلکل ایسا ہے یہ وزیر خازانہ خیبر پختونخواہ تحمور سلیم جگرہ کے مطابق ایکچلی انٹی گریٹ اوریٹوریزم اس حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ سمایہ کاری لائی جا رہی ہے جس طرح دبائی نے ایکانومک اور بیسیکلی صحافت کو جو ہے وہ بہت ترقی دیئے اس طرح آبیسلی اب خیبر پختونخواہ کر اس طرح ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں شاہدہ آٹھ بلین ڈالرز کی سمایہ کاری ہوگی آٹھ بلین ڈالرز is a lot of amount اب چلتے ہیں ذرا جہاں سیارت کی بات ہو رہی ہے تو ملکہ کوحسار مریق میں جو ہے وہ کالے بادنوں کا سائے آ چکا ہے کیا دوبارہ برباری ہوگی کیا موسم کی تبدیلی ویسی ہوگی رہی سے کہ ہمارے ویدنوین نے بتائی تھی اور کیا ویسے ہی خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کوئی مس مانیشمنٹ کے کیسز آئیں گے کیا ان کے حالات ہوں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائی جا رہا ہے کہ ایک بار پھر وہاں برباری بہت شدید ہو سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وہاں پر جو اب سیاں ہیں وہ بھی جا رہے ہیں ان کو بھی اجازت دی گئی ہے لیکن بڑی limited اجازت دی گئی ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ آٹھ ہزار گاڑیوں کی اجازت دی گئی تھی کہ مری جا سکتے ہیں اور جا کر جو برف ہے وہ انجوائی کر سکتے ہیں اس طرح ہونا چاہیے تاکہ سب کو موقع بھی ملے یہ خوبصورت مناظر دیکھنے کا مری لیکن جتنی کپیسٹی ہے ایک شہر کی وہاں پر اتنے ہی لوگ جائیں یہ بہت ضروری ہے اور اس سے کنٹرول بھی رہے گا اگر آپ آٹھ ہزار گاڑیاں کاؤنٹ کریں گے تو آپ کے پاس اس کا ریکارڈ بھی ہوگا اور آپ کے کنٹرول ہوگا اور ساتھ میں مشینری پہنچا دی گئی ایسا کہ کوئی ایسی اگر صورتحال بن جاتی ہے برف ہٹانے کے حوالے سے گاڑیاں فز جاتی ہیں تو وہاں پر آلریڈی مشینری موجود ہو یہ سب چیزیں وہ ہیں جو ہمیں بیسے آلریڈی کر لینے چاہیے تھیں لیکن خیر اب یہ سب کچھ ہو گیا ہے تاکہ تمام صحیحہ ہاں پر جا کر انجوائے گا بے کچھ آزیب لیکن ہم دونوں کی طرف سے ایک میں سے ضرور ہو کا جانے والوں کو کیونکہ اگر بہت ضروری نہیں ہے تو گھر میں رہے ہیں کیونکہ برف باری ہونے والی ہے دیکھیں ہم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں ہم برف کے بہت خوبصورت لگتے ہیں تو یہ تو تھا سب نام آف چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی طرح بلکل پہلے سیگمنٹ کی بات کرتے ہیں معیشت سے جڑے معاملات کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جو گلوبل ایکانومی رپورٹ ہے اس نے پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے کیونکہ ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں ہم تجارتی خسارے کی بات کرتے ہیں جو کہ بڑھتا جا رہا ہے اب سات ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے اور جون دوزار بائیس تک کئی گناہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے ایسے خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں یعنی کہ اب اس سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی بڑھتا گیا اور اس کے بعد مہنگائی بھی اس طریقے سے بڑھتی جائے گی جو پیٹرولیم مسلوان کی قیمتیں ہیں اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اگر میں سوال کرنا چاہیے ہوں تو اگر اعداد و شمار ایسے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ واقعی جو معاشی حالاتیں وہ تشریشناک ہونے والے ہیں بلکل ایسا ہی ہے اور اگر ہم فاقی بجٹ کی بات کرتے ہیں تو حکومت نے فاقی بجٹ کے بعد سے اب تک گیارہ بار پیٹرولیم مسلوان کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے یعنی کہ مزید مہنگائی مزید بیروزگاری مزید چیلنجز یعنی پندرہ جون دوہزار اکیس کے بعد سے اب تک پیٹرولیم مسلوان پر جناب ان تالیس روپے ستائیس پیسے تک مہنگی جو ہے وہ ہو چکی ہیں بلکل اور ساتھ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ عالمی سطح پر بھی جو قیمتیں ہیں تیل کی وہ بھی بڑھ گئی ہیں لیکن یہ سارا معاملہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت ترجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم صاحب مزمل صاحب بہت شکریہ آپ کو سب سے پاکستان میں خوش آمدید کہیں گے آج ہم آپ سے یہی جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ خبریں تو آتی رہتی ہیں بہت ساری لیکن حقائق کیا ہیں حقیقت کیا ہے ہم آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں گلوبل اکانومی رپورٹ ہے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے جس طریقے سے یہ بھی بتایا جا رہے ہیں کہ تجارتی خسارہ بھی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے کیونکہ اب سات ارب دولر پر پہنچ گیا لیکن وہ جو کل گلوبل اکانومی کی رپورٹ کی وہ میں نے بھی پڑھی اور اس میں جو سب سے جو امپورٹن کی رہے ہیں کہ انہوں نے سارے فیکس جو ہیں غلط لکھنے ہیں جیسے جو کل جو میرے پاس آئی تھی اس میں یہ لکھا تھا کہ صرف نیویمبر کے ماہ میں جو ہے سات ارب دولر کا خسارہ ہوا ہے تجارتی تو ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہے یہ غلط بالکل غلط نمبر ہے اور پھر اس کے علاوہ جو انہوں نے جو نمبر دیئے کے جی ڈی پی کے اور ان ساری چیزوں کے تو جی ڈی پی تو اس وقت ہماری جو ہے پانچ فیصد سے جاری ہے پھر آپ نے بھی شید بتایا کہ ہاں ایک چیز ہے مہنگائی جو ہماری سبہ بارہ فیصد سے گئی لیکن اس میں بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پچھلے آٹھ ہفتوں میں سے چھے ہفتے جو ہے ہفتہ بار جو ہمارا ایسٹی آئی جو مہنگائی کا نمبر آتا ہے اس میں ڈیکلائن آیا ہے منسی آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کھانے پینے کی جو اشیاء جو پاکستان میں بنتی ہے میں کھانے کھوکی کمائل کی بات نہیں کر رہا جائے پیاس کمارٹر چینی کچھ سبڈیاں ہیں دالے ہیں کچھ اس میں کنٹینیسلی ڈیکلائن ہے اس دفعہ سبڈی آئیں تو خاص دیکھیں آپ اس دفعہ شاید انڈوں کی قیمتیں بھی پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ انڈے کی قیمتیں بھی بہت بڑھ گئی ہیں اس دفعہ اس میں بھی کافی حد تک کنٹرول رہا ہے چیکن میں بھی کافی کنٹرول رہا ہے اس کی وجہ سے جو مقامی طور پر جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اس میں کوئی اضافہ خاص نہیں ہوا بلکہ گراب اٹھا رہی ہے لیکن جو عالمی وارکٹ میں جیسے ابھی آپ نے خود بتایا کہ یارہ یا تیرہ دفعہ آپ نے بولا کہ قیمتیں بڑھائی ہیں لیکن عالمی وارکٹ میں تیر کی قیمتیں اس وقت اسے کہتے ہیں کہ بس وہ بہت ہی زیادہ آؤٹ ہوئی ہیں پچھلے دس دنوں میں پندرہ دنوں میں دس فیصد اس کی قیمت بڑی ہے بھی ہمیں جو پندرہ تاریخ کو بڑھائی ہم صرف دو فیصد بڑھا سکے ہماری ساکت میں نہیں ہے ہم نہیں روک سکتے اگر اسی طرح بڑھے گی تو پہلی تاریخ کو پھر بڑھانی پڑے گی ایسا ہوئی نہیں سکتا ہم نہیں روک سکتے مزیم صاحب لیکن وہ باری بات کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے گا اس کو ہم روک نہیں سکتے اس طرح ڈالرز بھی جو ہم سلسل پاکستان میں کم ہو رہے ہیں تو کیا اس پر پاکستان کے پر کیا اس کے ریفلیکشن آئے گا کیا اثرات مدرتب ہوں گے آپ ریزرف کی بات کریں گے یا ریٹ کی بات کریں گے میں اگر دونوں کے بات کروں تو دیکھیں ریزرف تو ہمارے تاریخ کے بلند ترین ہیں چوبیس ارب ڈالر کے قریب پڑے میں اور یہ جو خسارہ بھی جو آپ بات کر رہی تھی اس کے باوجود تاریخ کے بلند ترین ہیں اور ریٹ میں بھی جو اب اکتہ کام آگیا تھا پہلے اور اب جو ہے اس نے چند لینوں سے روپے کی قدر مضبوط ہوئی ہے ڈالر کے پر 176 پر آگیا فرم 178.50 ٹھیک ہوگی جیسے جیسے حالات بہتر ہوں گے انشاءاللہ اس کی قدر بہتر ہوگی لیکن اس وقت جو پیٹرولیم پروڈکٹ پرائیسز ہیں وہ ہمیں بہت ٹربل دے جیسے ہیں مزمن صاحب جس طریقے سے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ میری بجٹ آئے گا اس کے بعد 350 طرف کے ٹیکس شوٹ ختم کر دیے جائیں گے ظاہری بات ہے بہت سارے ایسے پروڈکٹس ہیں جن پر اب ایک بار پھر ٹیکس لگ گئے ہیں اور ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے تو سار اس طریقے سے مہنگائی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی اضافہ ہوا مہنگائی بھی بڑھ گئی تو کیا واقعی اس طرح اگر مہنگائی بڑھ گئی ہے یا پرائیسز بڑھ گئی ہیں تو عوام کو ریلیف دینے کی جو سار باتیں ہو رہی تھی اس کو ریلیف دینے کے لیے خاص طور پر عوام کو کیا پلاننگ کی جا رہی ہے یا کس طریقے سے دیا جائے گا نہیں ہے بات اس میں ہماری میری بجٹ میں بڑی سٹیٹ فیلوسیٹی ہے پہلی بات تو آپ اور ہم اگری کرتے ہیں کہ اس ملک میں ٹیکس چاہیے ہمیں کیونکہ ہمارے اخراجات اور دنیا کے سب سب کم ہے ٹیکس کی شہرہ ہماری جی ڈی ڈی پی کے تناسکے تو ٹیکس تو چاہیے ٹیک ہے نا اب وہ ٹیکس کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو تو لگنا ہے دنیا میں فارمولا یہ ہوتا ہے جو ایک ٹینڈرڈ فارمولا ہوتا ہے کہ یا تو جس کی انکم زادہ ہے اس کو ٹیکس لگا جائے یا جو کنزمشن ہائی لیول کی آئیٹم کی کچھتے ہیں تو ہمارا یہ جو یہ میری بجٹ آیا ہے اس میں ہم نے جو ٹیکس کی ہے اس میں کوشش کی ہے کہ جو عام آدمی کے استعمال میں چیزیں نہ ہو اب دیکھیں کل سے ایک وہ تہذیب بیکری ہے اسلام آدمیوں اس کی بریٹ کی کسی نے خرید کے تصویر خیچی رسید کی گئے دیکھیں اس میں ٹیکس لگیا ہے اب ہم نے ہائی اینڈ جو بیکری ہیں جو ٹی ار ون بیکری ہیں جسے کہتے ہیں ایسی والی بڑی 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 یعنی گھروں کے سائز کی برابر کی بیکری ہیں جہاں اندر تیزاز بھی بن رہے ہیں اندر جو ہے ٹیکس ان کو ہم نے جیسے آپ ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں آپ ٹیکس دیتے ہیں نا جب کھانا کھاتے ہیں تو وہ ایک طریقے سے ریسٹورنٹ میں کنورٹ ہوتے ہیں اس طرح کی دیکھوئی سے اب وہاں سے اگر آپ کوئی سامان لیں گے تو آپ کو لگے گے لیکن اگر آپ محلے کی جو بیکری ہوتی ہے وہاں سے جا کے اگر آپ دبروٹی لیں گے تو اس پر ٹیکس نہیں ہے اگر آپ جیسے کھلا دوٹ لیتے ہیں اس پر ٹیکس نہیں لگاوا یہ ڈبے والے دوٹ میں ٹیکس ہے جیسے ہم سارے لیتے ہیں ٹیک ہو اس کو اس کو کیوں بنایا جا رہا ہے مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آری بات اگر ہم جو ہائی اینڈ کنزمچن کر رہے ہیں ان کو ٹیکس نہیں لگائیں گے تو پھر کیسے ہمارا نظام کر رہے ہیں اور ہمیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھانا ہے ہمیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی سترہ ٹارہ ہی ست کرنا ہے ہمیں ٹس ڈارہ ہی ستے ہیں جس کی ویسے ہمارے خسارے ہم کردے لیتے ہیں تو یہ جو اس کو پولٹیکلی اس کو بنانے کی پوشش کر رہے ہیں وہ کوئی اچھی خدمت نہیں کر رہے مولا بہت ایک ایک چیز اور میرے ذہن میں آئی کہ obviously we are since the entire globe is moving towards e-commerce and digital currency so میرا سوال تھا کہ crypto currency کے حوالے سے any future that we see forthcoming times میں تو ہمارا کوئی digital currency ہی جیسے کہ crypto currency اس کے طرف ہمارا grow کرنے کا یا جانے کا یا کوئی direction کچھ نظر آ رہے کوئی امید کہ crypto currency is just like a black hole اس وقت اس کی regulations نہیں ہیں کوئی کوری دنیا میں آپ نے بھی سونا ہوتا کوئی میں نے بھی سونا تاہبار ہوگا کوئی پتہ نہیں کوئی company پاک گئی پیسے لے گئی اس طرح کر کے ٹک ہے تو ابھی تک یہ ایک بہت بڑا black hole ہے پھر اس کے بات سب سے بڑی بات ہوتی ہے monitoring کہ اس میں کون پیسہ ڈال رہا ہے کون پیسہ کس کو جا رہا ہے اور وہ نہیں ہے اس کی اوور سائٹ نہیں ہے اور پاکستان جیسا مولک جس کے بات ویسے ہی خزانے میں پیسے نہیں ہیں خدا نغاستہ یہاں ہم سب نے crypto لے لی صحیح کہہ رہے ہیں تو سنیا میں ایک دم کسی نے switch off کر دیا اس کا تو ہمارا تو سام ہو جائے گا ہمارا کام ہو جائے گا بہت بہت شکریہ ترجمان بزایت خزانہ مزمالعصم صاحب ہم آئے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ مزمالعصم صاحب آپ نے وقت نکالا انشاءاللہ پھر آپ کو ہی دفعہ پھر definitely کوئی challenge آئے گا ہم دونوں کے ذہن میں کوئی سوالات دیں گے challenge آتے رہتے ہیں ہم سوالات بھی کرتے رہیں گے مزمالعصم صاحب بہت شکریہ سب سے پاکستان میں آپ نے ہمیں جوائن کیا آگے بڑھتے اور آگے بڑھ کر یہ بات کرتے ہیں پروگرام میں کہ گاڑی کی جو نمبر پلیٹ ہے وہ جالی نمبر پلیٹ لگانا بہت غلط ہے fancy نمبر پلیٹ لگانا بھی بہت غلط ہے لیکن جب آپ کو روکا جاتا تھا تو چلان کیا جاتا تھا تو آپ نے اب گھبرانا نہیں ہے گھبرانا اس لئے نہیں ہے کیونکہ اب آپ کو روکنے کے بعد چلان نہیں کیا جائے گا سیدھا جیل میں پھیکا جائے گا تو آپ لوگ ذرا احتیاط کرنا شروع کر دیں لہور پولس نے جالی نمبر پلیٹ لگانے والوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا بقاعدہ طور پر آغاز کر دیا ہے اور آغاز کرنے کے بعد اب موٹر ویہیکل آرڈیننس کے تحت مقدمات درج بھی ہوں گے اور اسی حوالے سے آپ کو ہم یہ بتائیں کہ ہمیں آج شو میں جوائن کیا ہے سی ٹیو لہور متظر مہدی صاحب نے ان سے ہم بات کرتے ہیں سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اور یہ بہت اچھا قدم بھی ہے اس طرح سے جو فینسی نمبر پلیٹس ہیں جو جالی نمبر پلیٹس ہیں ان کے خلاف جو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے یہ بہت ضروری بھی ہے سر کتنے سال کی سزا ہو سکتی ہے جرمانہ کتنا آئید ہو سکتا ہے یہ بتائے گا سب سے پہلے سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ نمبر پلیٹس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے سے پرابلم کیا ہوتا ہے آپ ہمارے جو انفورسمنٹ کا پورا سسٹم ہے اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں اور اگر آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے ہم سے ہم آپ کی مدد بھی نہیں کر پاتے اگر کسی وقت آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ ہو گیا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے کوئی واردت ہو گیا ہے تو وہ بھی نہیں کر پاتے ہیں اس لئے یہ بہت ہی سنگین جرم ہے کہ اگر آپ اپنی نمبر پلیٹ کے ساتھ چھیڑ چھڑ کرتے ہیں اس میں جو سزا ہے وہ دو سال قید ہے اور دو لاکھ روپہ جرمان ہے اور اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا کم سے کم جرمانہ جو ہے وہ اگر عدالت کرنا چاہے گی وہ تیس ہزار پر ہے اس سے کم آپ کو جرمانہ نہیں ہوگا اچھا اچھا مزل صاحب ایک اور بڑا اہم سوال سوال کہ کیا اب تک کسی شخص کو خلاف کوئی ایکشن ہوا کوئی اریسٹ ہوا یا کوئی جائے نمبر پلیٹ والی گاڑی پکڑی گئی دیکھیں جالی نمبر پلیٹ والی گاڑی ہیں تو ہم پکڑتے رہتے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہے وہ آن گوئنگ جو ہے وہ معاملہ ہے وہ چلتا رہتا ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کا کریمنل ایکٹ ہے جس کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں جہاں تک سوال ہے کہ نمبر پلیٹکسٹ جنہوں نے چھیڑ چھڑ کی ہوئی ابھی ہم موڈ ہمارا یہ ہے کہ ہم بہت سارے لوگ کو یہ نہیں پتا کہ یہ جتنا سنگین جرم ہے جو ہم نے نہیں کرنا تو ہم نے اپنا جو ایجوکیشنل پرپس کے لیے جو اوینس والا کام تھا اس کو بڑھانے کا فیصلہ کیا تھا اور ہم نے کہا کہ مزید ہم چار دن تک اس پر لوگ کو اوینس دیں گے لوگ کو بہن کریں گے جو زیادہ جو سنگین کر رہا ہوگا اس کے خلاف چلان کریں گے لیکن فرائی ڈی آن ورڈز ہمارا پروریم ہے کہ ہم ایف ایر درش کریں گے اور ہم ایوی فائن جو اریش کرنے کی طرف جائیں گے مہتزر صاحب اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیں جیسا کہ میں شروع میں بھی ذکر کر رہا تھا فینسی نمبر پلیٹس کا یہ فینسی نمبر پلیٹس بہت آج کار استعمال کی جا رہی ہیں مختلف گارڈیم ہم دیکھتے ہیں یہ لگی ہوتی ہیں کیا اس کا استعمال بھی غیر قانونی ہے اور اس کے خلاف بھی ایکشن ہوتا ہے جی جو بھی نمبر پلیٹ آپ کو ایشو ہوئی ہے ایکسائزنٹ ایکسیشن ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے یا اس آوثرائزڈ بندے کی طرف سے جس کو گورنمنٹ نے آوثرائز کیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی نمبر پلیٹ استعمال کر رہے ہیں تو اس کو لگانے کی اجارت نہیں ہے وہ اسی زمرے میں آئے گا جہاں پر میں نے بتایا کہ دو سال کے ادھر دو لاکھوں پر جنمانا ہوگا اچھا مرل صاحب ایک اور سوال کے جب یہ ساری آپ کاروائی بھی بتا رہے ہیں جنمانہ بھی بتا رہے ہیں سب کچھ بتا رہے ہیں اب یہ بتائیے کہ بغیر لائسنس جو کاری چلا رہے ہیں ان کے جن کے پاس لائسنس ہی نہیں ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کیا کرنا ان سے مطالق کیا پلانز ہیں کیا اس کے حوالے سے کوئی ایکشن پلان ہے یا کوئی اب تک جو ہے کوئی اب تک ایکشن ہوا آلریڈی یا ابھی پلان بھی کیا ہے یا نہیں جی سر جو ونوے کی مویلیشن ہے اس پہ تو آپ کے نالج میں ہوگا کہ ہمیں ہائی کورٹ نے اوٹھرائز کیا تھا کہ دو ہزار پر جرمانہ کریں وہ ہماری آنگوئنگ کمپین ہے جو چل رہی ہے اور میں بڑی فخر سے آپ کو بتا دینے چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ونوے والی کمپین ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے چل رہی ہے اور آلموسٹ ہم لاہور کی میجر شہراؤں پہ تقریباً نائنٹی ٹو نائنٹی فائی پرسنٹ کابو پانے میں کامیاب ہوئے اس ویلیشن میں ونویلنگ لاہور میں پیکٹیکل ہی نہیں ہو رہی اور کوئی ایک کیس بڑے دنوں کے بعد ایک سامنے آیا تھا جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں ادرویس ونویلنگ ایس اچھ ہمارے لاہور شہر کا بشو نہیں رہا دیکھئے بغیر لایسنس کا ذکر بھی کر رہے ہیں تو لایسنس کے حوالے سے بتائے گا کہ اب بغیر لایسنس چلانے والوں کے خلاف ایکشن کیا ہوگا کیا پلاند منایا جا رہا ہے کیا بات اب چلان سے آگے جائے گی کس طریقے سے دیکھئے بغیر لایسنس گاڑی چلانا جرم ہے اور اس میں بھی ہائی کورٹ کے حکامات ہیں کہ ہم دو ہزار روپے آگ کم سے کم اس میں چلان کرتے ہیں یہ بھی جس طرح ون وے کی کمپین تھی اسی طرح سے ایک کمپین ہے جو چل رہی ہے اور یہ بھی بڑا سکسیس فلی چل رہی ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے جو لایسنس سنٹرز ہیں ان پر رشپوت بڑھ گیا تھا اور ہم نے جو ہے وہ اپنی سنڈے کو بھی اپنے لایسنس سنٹرز کو کھول رہے تھے تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام لوگ لایسنس بنوائیں اور اس پر اگر آپ بچنا چاہتے ہیں کہ دو ہزار کیسا بچیں سی ٹی او لاہور متظر مہدی صاحب اور میرا خیال ہے کہ اب بہت ضروری ہے کہ اب قانون کی خلاف فرض ہی نہیں بلکہ اس کو فالو کیا جائے اور اس کو سی ایس لی لیا جائے اور بینگ ریسپونسپل سٹیزن میرا خیال ہے ہم اپنی ذمہ داری وہ ہمیں نمہانے کا پورا پورا وہ اب ضرورت بھی ہے اور اب میرا خیال ہے فرض بھی ہے اور ہم کے اپنی ذمہ داری نبھائیں ایک چھوٹی بریک لے لیں ہم چھوٹا سب ریکھ لیتے ہیں ہمیں ساتھ رہے گا بھئی سب سب پاکستان میں اگوا پھر میں ساتھ دینے کبھی ہے شکرہ شازے برمایا کر رہے تھے آپ کا انتظار کیونکہ اب جو خبر آ رہی ہے وہ بھارت میں انتہا پسندی کا جو ایکسٹریم آ رہا ہے دیکھئے جب سکول میں بچے جاتے ہیں تو ان کی تعلیم ہوتی ہے ان کی تربیت ہوتی ہے ان کو بیلنس سکھایا جاتا ہے ان کو دنیا کی نالج دی جاتی ہے تاکہ وہ کل ایک اچھے انسان بن کر نکلیں لیکن وہاں پر بچیاں جو مسلمان بچیاں ہیں وہی اب اپنے سکولز میں محفوظ نہیں ہے شازے محفوظ نہیں ہے ان کو پابند کیا جا رہا ہے مختلف چیزوں کو لے کر جس قسم کے فیصلے کیے جا رہے ہیں یہ انتہا پسند اقدامات ہیں جو کہ معمول بنتے جا رہے ہیں خاص طور پر بھارت میں اور جس طرح سے خبر آئی بھارتی ریاست کرناٹک سے کہ وہاں پر سرکاری کالج میں ہجاب پہننے والی مسلم طالبات کو کلاس سے باہر بٹھا کر تعلیم دی جا رہی ہے ان کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں جی جا رہی کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ قبائد کے مطابق جو کالج ہے آپ کلاس کے اندر بیٹھ کے ہجاب نہیں پہن سکتے اگر آپ نے ہجاب پہنے تو آپ کلاس سے باہر جا کر ہجاب پہن سکتے ہیں یہ کس قسم کے فیصلے ہیں طلبہ کو تعلیم دارے کے آہتے میں ہجاب پہنے کی اجازت ہے لیکن کلاس رومز کے اندر اجازت نہیں ہے ایسا پرنسپل صاحبہ کہہ رہی ہے پرنسپل جو بیسکلی پورے سکول کے لیے ایک آئیکون ہوتا ہے ایک منٹور ہوتا ہے جو ہے وہ ایک کوچ ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو سکھاتا ہے اچھا انسان بننا مذہب جو ہوتا ہے وہ آبیسلی جب جہاں پہ بہت مختلف طرح کہ مذہب کے لوگ رہتے ہوئے جس جگہ وہاں پر انسانیت کو ہیومانیٹی کو سب سے زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے پھر سب کی اپنے ریلیجن کو ریسپیکٹ طریقے سے ان کو ریسپیکٹ بھی دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے اپنی فالوئنگز کر سکیں لیکن اگر اس طرح اس سکول میں جو کہ گورنمنٹ سکول ہے اور گورنمنٹ سکول میں اس طرح پرنسپل نے ہجاب والی بچوں کو کلاس سے باہر نکال کر جو ہے وہ کھڑا کر دیا اور آپ اگر مناظر دیکھ رہے ہیں تو میرے خیال ہے بھارت میں مسلمان دشمنی اروج پر پہنچنے کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہوگا کہ پوری دنیا میں یہ ویڈیو دیکھی جا چکی ہے اور یہ نفرت جو ہے مسلمانوں کے خلاف وہاں پر جان کے پھیلائی بھی جا رہی ہے اسی پر بات کرنے کے لیے وزیراعظم مراند خان کے نمائندہ خسرہ مذہبی امور علامہ طاہرہ شرفی صاحب ہمارے صد موجود ہیں طاہرہ شرفی صاحب بہت شکریہ سب صبر پاکستان آپ کو خوش آمدید کہیں گے سر جس طریقے کی یہ خبریں اب سامنے آ رہی ہیں طالبات کو ہجاب پہنے کلاس میں داخل نہیں ہونے دیا جارہا بھارت میں تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کالج کبانین کا معاملہ ہے یا پھر یہ مسلمانوں کے خلاف خاص طور پر جو دشمنی پسندانہ سوچ ہے یہ اس کا معاملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم المرسلین وعلا آلہی واصحابی اجمائین دیکھئے گزارش یہ ہے کہ ہندوستان جارہیت پر اترا ہوا ہے اور جو کچھ ہندوستان کر رہا ہے وہ مسیحیوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ باقی اقلیتوں کے ساتھ وہ دنیا کے سامنے ہے لیکن دنیا نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں ہندوستان میں بائیس کروڑ سے زائد جو ہے بلکہ پچیس کروڑ کے قریب مسلمان رہتے ہیں اور ان کو ان کی اقدار ان کے دین پہ چلنے سے منع کرنا یہ ہندوستان کے صفاکانہ چہرے کو ظاہر کر رہا ہے اور میں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ جو مودی ہے یہ ہٹلر سے بھی بڑا ظالم ہے اور اس کا دور ہٹلر سے بھی بڑا صفاکانہ ہے لہٰذا عالمی دنیا کو اس طرف توجہ کرنی ہوگی وگرنا ہندوستان کے اندر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آوازیں آ رہی ہیں کہ وہاں مسلمانوں کی نسل کشی کے انتظامات ہو رہے ہیں وہاں مسیحیوں کو ختم کرنے کے جو ہے وہ سازشیں کی جا رہی ہیں تو دنیا اگر نہیں بولے گی تو یہ بہت بڑا انسانی علم جائے گا جسے کوئی بھی نہیں روک سکے گا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں علامہ صاحب کبھی عبادت کرنے سے روکا جا رہا ہے کبھی ہجاب پہننے سے روکا جا رہا ہے کئی مسلمان انتہا پسندوں کا ظلم کا نشانہ جو ہے وہ بن جاتے لیکن اندر مودی کے ملک میں مسلمان واقعی محفوظ نہیں ہے علامہ صاحب یہ تو بڑا واضح بات ہے اور یہ نظر آ رہا ہے کن اندر مودی جو کچھ کر رہا ہے اس کے سامنے مسلمانوں کے غیر محفوظ ہونے کا تو ساری دنیا کے علم کے سامنے اور سر چند روز کبل ہم نے دیکھا تھا کہ جنرسائیڈ ووچ نے بھی ایک ریپورٹ جاری کی تھی جس میں مسلمانوں کی نسل کشی کے حوالے سے بتایا گیا تھا سر جو موجودہ حالات ہیں اور خاص طور پر جو عالمی داروں کی ریپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ ظاہر کر رہی ہے کہ بھارت اب اندرونی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوتا جا رہا ہے دیکھئے بھارت جو ہے یہ کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہوگا اندوستان اور جس طرح مودی لی جا رہا ہے یہ بالکل آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ سلسلہ بند نہ ہوا تو نہ صرف خانہ جنگی ہوگی بلکہ بائیس سے ستائیس ٹکڑوں میں بھارت تقسیم ہوگا اور وہاں پر ازادی کی تحریکیں چل رہی ہیں آپ سکھوں کو دیکھ لیں آپ لوگ کا سندوں کو دیکھ لیں آپ مسلمانوں کے ساتھ دیکھ لیں تو اسے کوئی قوت طاقت کی بنیاد پر کوئی بھی کسی کو نہیں روک سکتا اور کشمیر کے مقبضہ کشمیر کے ساتھ ساتھ باقی بھی کیاستیں ازاد ہوں گی صحیح بات ہے لیکن علامہ صاحب وہی والی بات ہے کہ اگر ہم دیکھا جائے تو بھارت کے اندر قلطیں محفوظ نہیں ہیں دوسری طرف دیکھا جائے تو غیر قانونی جو ہے وہ زیر قبضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا سلسلہ مسلسل جا رہی ہے اب یہ والی بات ہے کہ ظالمانہ سوچ جو نرندر موڈی کی گورنمنٹ میں ہے جو اس وقت وہ موجود ہے تو کیا یہ اس کی گورنمنٹ کے لئے مشکلات پیدا نہیں کر سکتی دیکھئے لگ یہ رہا ہے کہ وہاں لوگ اٹھیں گے امن پسند صلح جو امن چانے والے اور موڈی کا یہ جو رویہ ہے اور جو صفاقیت ہے اس کے خلاف اور انشاءاللہ موڈی کا جو یہ ظلم و ستم ہے یہ ختم ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اسی اہم معاملے پر وزیراعظم ناخان کے نمائندے خصوصی برائے مذہبی امور علامت آہرہ شرفی صاحب اور جس طریقے سے وہ کہہ رہے تھے کہ اب عالمی برادری کو آواز بلند کرنی ہوگی خاص طرح تمام فورم سور پاکستان تو آواز بلند کرتا رہا ہے اور ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان کردار نبھا رہا ہے تمام اقلیتوں کو جو ہے وہ برابر کے حقوق فراہم بھی کر رہا ہے ہم کرتا پر آداری کی روزانہ کی بنیاد پر بات کرتے ہیں کس طریقے سے وہاں پر سب لوگ آتے ہیں اور پرامن طریقے سے اپنی عبادات میں جو ہیں وہ مصروف رہتے ہیں اس طریقے سے جتنی بھی اقلیتیں پاکستان میں رہتی ہیں پرامن طریقے سے رہتی ہیں خوش رہتی ہیں ان کو تمام حقوق تو اقلیتی ہیں خوش تو بھی وہانک میں رہتے ہیں جیسے پاکستانی گزاری کے اقلیت ہیں دنیا میں ہر طرح کی مظاہب سے رکھنے والے لوگ اکسات bڑے بڑے ممالک میں رہ رہے ہیں امریکہ میں رہ رہی ہیں و دبائی میں رہ 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 ہے کسی اور ماہ完成 کی almighty ڈوازلیہ میں رہ رہی ہے ہر طرح کی لوگ ہیں اور سب اپنے اپنے نوزلین آسٹریلیا کی بات کرتے ہیں ہر طرح سے لوگ اپنے مظاہب کی اپنی عبادت گاؤں میں اپنی عبادت کرتے ہیں اور دوسرے ریلیجن کے لوگ جو کہ شعوری آفتہ ہیں وہ ان کی عزت کرتے ہیں رسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ دوسرے ریلیجن کا جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی اس کی ڈس رسپیکٹ کرنا یہ ہمارا دین ہمیں نہیں سکاتا کوئی بھی دین نہیں سکاتا میں تو یہ کہوں گی لیکن اس طریقے سے بچیوں کو کلاس سے نکال کر کھڑا کر دینا صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ وہ اسکاف پہنتی ہیں وہ ہجاب کرتی ہیں ہم اس کو کڈیم کرتے ہیں ہم اس کو جو ہے ڈس رسپیکٹ مانتے ہیں اور یہ بلکل بلکل کسی بھی صورت ایکسپٹڈ نہیں ہے بلکل یہ ایکسپٹڈ نہیں ہے ایسا یہ اور ہم جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے روکا جا رہا ہے ان کو کلاسز میں جانے نہیں دیا جا رہا دوسری جانے جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہاں کے جیلوں کے اندر بھی تمام سہولیات پروائیڈ کی جا رہی ہیں تمام قیدی اپنی تعلیم حاصل بھی کر سکتے ہیں آگے بھی بڑھ سکتے ہیں جو ڈگریو پرسیو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں سب ان کو وہاں پر جو سہولیات ہیں فرام کی جاری ہیں وہاں پر ان کی ہیلتھ کے لیے کام ہو رہا ہے معاشرے کی بہتری کے لیے سوسائیٹی کی بہتری کے لیے کام کیا جا رہا ہے ایک دوسرے کی ویل فیر کے لیے وہاں پر کام کیا جا رہا ہے تو ہمارے جیلوں کے اندر جو کنڈیشن کریں گے شازیب ان سے ملنے گئے اور ان کی آج کل جو ہے ویڈیو بہت ان کی بات ان کی خبر ان کی نیوز کے انہیں اسکولرشپ آسل کی چارچڈ اکاؤنسی کی اس سے پہلے یہ بتائیں کہ جب وہ اپنی جیل میں اپنا بھی تک کوئی جیل میں ہی ہے وہ قیدی ہے وہاں پر لیکن انہوں نے وہاں سے رہ کر میٹرک بھی پاس کیا وہی سے رہ کر جیل کے اندر سے گریجویشن بھی کی اور اب ان کو اسکولرشپ مل چونکہ یہ دارہ جس طرح کام کر رہا ہے یہ دنیا میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان لوگوں کو بڑے لیمیٹڈ طریقے سے اسکولرشپ دیتا ہے جو واقعی میں پڑھنا چاہتے ہیں سو اب واقعی میں یہ بات تاریخ کے قابل ہے جس طریقے سے یہ نوجوان یہ شخص جو ہے شازیب آپ ملنے گئے کیسا رہا اس کے ساتھ بلکل باچی ملاقات رہی اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ان کی لائف کیسی ہے وہ صبح اٹھ کر کیا کرتے ہیں ان کا روٹین کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے وہ اپنی پڑھائی کرتے ہیں ان کو پڑھاتا کون ہے ان کے اس طات سے ملاقات کریں گے تو آئیے چل کے دیکھتے ہیں یہ بھی کچھ کرنا چاہیے تو اس کے لیے میں نے دیکھا کہ پاسٹ میں میری میڈل تک بیسک انڈیوگیشن تھی میں نے کہا میں اس کو کنٹینیو کروں تو ایڈمنیسٹریشن سے میں نے رابطہ کیا وہ یہاں آتے ہیں ویزٹ پر بھی آتے ہیں ہمیں سپورٹ بھی کرتے ہیں موٹیویٹ بھی کرتے ہیں تو ہم نے ان کو اپنے ڈیسیشن سے آگاہ کیا کہ میں آگے کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں تو الہمدللہ انہوں نے مجھے یہاں پہلے فرسٹ سائی کلاسہ وہاں ایڈمنیسٹریشن دلوائی وہاں میں نے ریہیویٹیٹیشن فور سٹیپ کورس کیا تو اس سے میرے اور کانفیڈنس میں کافی بہتری آئی کہ میں اب آگے بھی بڑھوں کیونکہ جو گیپ تانہ پہلے میں اس کو انڈل کیا کہ جو ایک سپیس آگیا تھا یہ تعلیم حاصل کرنے کا خیال بھی آئے لیکن کیا اس چار دیواری میں کچھ عجیب قسم کے خیالات بھی آتے تھے کیونکہ گیارہ سال آپ گزار چکے ہیں یہ بالکل آتے ہیں کیونکہ قید پریشانی بھی کبھی سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی فیزیکلی طور پر بھی کبھی کبھی منٹلی طور پر بھی کبھی کبھی زاہر سی بات ہے فیملی کی بھی معاملات ہوتے ہیں تو اپنے فیوچر کی بھی فکر ہوتی ہے بہت سے ایشیوز ہیں پھر یہاں آس پات دوسروں کو بھی دیکھتے ہیں وہ بھی ڈسٹب رہتے ہیں کبھی کبھی ان کو ایک دوسروں کو جا کے تسلیہ دیتے ہیں اسی وجہ سے کہ یہاں وقت تو گزارنا ہے کتنے سال گزر گئے یہاں کتنے سال رہ گئے سر میں گولڈل ٹائم میں یہاں گزر گئے گیارہ سال یہاں گزر گئے جو لائف کے ٹوئی 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 ایرز میں میں آیا تھا انہوں نے مجھے ہمارے کنوکشن برانچ کے جو آفیسر ہے آلی پوٹو صاحب انہوں نے مجھے جیل کا جو ریکارڈ کے مطابق دیئے کہ اس میں میرے سترہ سال چار مار ٹوٹل یعنی ویت ریمیشن ہو چکے ہیں تو آپ پیچھے رہ گئے ہیں آٹھ سال اس میں میری انٹر اور سائی کلاس کی جو کسی وجوات پر وہ ریمیشن رکی گئے جب یہاں پر ہوتے ہو آپ کے آس پاس بہت سارے قیدی ہیں جب آپ اپنی کتابیں لے کے آتے ہو پڑھتے ہو وہ بھی آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں کہ اگر نئی نئے ڈگری کر لی ہے نئی نئے انٹر پاس کی ہے اتنے اچھے مارک سے تو ہم بھی کچھ کریں یہ بالکل شوق کافی لوگ ہو گئے ہیں لیکن پڑھنا بھی جاتے ہیں میرے ساتھ بھی بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور آپ خود بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں یہاں جو کلاسی سے وہاں بھی جاتے ہیں لیکن ایک پوائنٹ جو ہے جس جو ان کو آگے جانے سے روک دیتی ہے وہ ہے ریمیشن کا پروبلمز کیونکہ جو لاغ اندر یہ کہہ رہا ہے کہ سیون ایٹی ہے جو ایکٹ ہے اس کے دید ان پریزنر کو ریمیشن نہیں ملتے تو وہ پھر یہاں مرظایر سی بات ڈسپوائنٹڈ ہو جا دے ہیں کہ ہم اتنی محنت بھی کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی ریمیشن نہیں مل رہا تو ریہیبیلیٹیشن کرائیریہ کا فرسٹ جو سٹیپ ہے وہ ہے ایڈوکیشن سیکرڈگ ان کو فنانشل سپورٹ بھی کیا جائے جو آپ نے اپنی اپنا انٹرمیڈییٹ کیا ہے وہ کن سبجیکٹ میں کیا ہے کون کون سبجیکٹ سے اور کیا کہتے ہیں کون سبجیکٹ میں کتنے مارکس آئے کس کو پکش سبجیکٹ کو پڑھنے کا آپ کو سبترہ چوقتا اس میں بڑا پرفیکٹ ہوں اچھا ہوں بڑا اچھا سوال کیا آپ نے میں نے انٹرمیڈی ہومینٹیز میں کیے تو اس کے اندر میرے مارکس آئے جو ایڈوکیشن میں میرے آئے سیونٹی فور پرسنٹ اور سیوکس میں میرے ایٹی تری پرسنٹ آئے اور سیوکس میرا فیوریٹ سبجیکٹ بھی ہے کیونکہ اس میں آپ دوسروں کی مدد کرنے کے حوالے سے لاؤک آف والو کرنے کے حوالے سے کافی بیسک ایڈوکیشن دیئے تو اس فنڈامنٹل رائٹس بھی اس میں موجود ہے کہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کیا ہے اور یہ رائٹس آدھرامے نہیں ملتے تو اسے ہم کس طرح لے سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں سیوکس میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہیں اور اسلامی سٹڈی میں میں نے نائنٹی تری پرسنٹ مہار ساتھ آگے آپ کونسی ڈگری کرنا چاہتے ہو کیا خواہش ہے دل میں کہ میں اب یہ ڈگری مکمل کروں اور وہ مکمل کرنے کے بعد جب اس جیل سے نکلو تو کیا سوچا ہے کہ میں نے زندگی میں کیا کرنا ہے آگے فیوچر پلین تو اب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے مجھے یہ اسکولرشپ آفر ہوئی ہے دی اسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ آکاونٹرڈ آف پاکستان کی طرف سے یہ میرے لئے ایک آنر کی بات ہے کہ یہاں جیل کے اندر یہ مجھے اسکولرشپ آفر ہوئی ہے تو میں جاتا ہوں انہوں نے مجھ پر عدمات کیا ہے اور اب باہر لوگ بھی مجھے بہت سپورٹ کر رہے ہیں مجھے ایڈمنسٹریشن کے طرف پتا چلا ہے کہ اب مجھے کافی لوگ سپورٹ کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو آگے کمپلیٹ کر کے دکھاؤں اور ملک کے لئے بہتری کروں اپنے لئے بہتری کروں اور فیوچر میں بچوں کو فری ایجوکیشن بھی ہے جیل سے نکلنے کے بعد پلان یہ ہے کہ میں نے بچوں کو فری ایجوکیشن دے یہ بلکل یہ بھی پلان ہے اور آخر میں آپ جیسے کہ پہلے بھی ذکر کر رہے تھے کہ آپ پہ کچھ مطالبات بھی ہیں کیا مطالبات ہیں یہاں پر جیل کے اندر میٹرک اور انٹر بیسز پہ باقاعدہ سکول ہونے چاہیے کالیج ہونے چاہیے جس طرح باہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں وہاں باہر سے ٹیچر آئے ایکسپرڈ آئے اور پروفیشنل ایجوکیشن دی جائے تاکہ لوگ یہاں سے نکل اپنے پروفیشنل لائف کی طرف آئیں ہم نے آج آپ کی ملاقات کر رہی نعیم شاہ سے نعیم شاہ کی والدہ بھی آج ہمارے پاس سنٹرل جیل کراچی میں موجود ہے کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں ٹھیک تھا کہیں ٹھیک تھک سب سے پہلے یہ بتائیں جب نعیم کے بارے میں پتہ لگا کہ اس نے جو ٹاپ کے بیس بچے ہیں ان میں اس کا شمار ہو رہا ہے اور اس نے کامیابی حاصل کی اتنے اچھے نمبر حاصل کی ہیں جن میں رہتے ہیں بہت خوش ہوں بہت اللہ سے دعا مانگی اللہ شکر ہے میرے بچے اس مقام پہ چاہتی جب جاوید ملکات کے لیے آتی تھی جاوید سگرز آتی تھی دم میں دم میں بیٹھ بیٹھ کے گاڑی پہ پہنچتی تھی مہا پہ چلی جاتی گھر میں بہت طبیعت خراب ہو جاتی بچے ہیں پوچھیں یا ماں کیوں تھا بات میں نے آج اپنا نڑکہ دیکھا ہوئے میرے دل سے نکلتا نہیں میں روتی تھی بہت روتی جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ماضی میں نعیم کا مستقبل آپ کیسا چاہتی ہیں آپ کا دل کیا کہتا ہے کہ اللہ ہمارا بچہ سیدھے راستے سے اور آخر میں ماں جی یہ بتا دیں کہ پانچ سال کے بعد ملکات ہوئی آج آپ کی آج آپ کی کیسا لگا آپ کو ملکات کر کے پانچ سال کے بعد گلے لگایا آپ کی اتنے بہت گلے لگایا بہت خوشی اتنا خوشی کبھی زنگی میں نہیں مینے جب آج خوشی ملک اپنا بچے کو اپنے سیرے سے لگایا جب اس شیشے میں آجا تو آت لگا لیا تا کہیں دن اس کے آت میں ان کو نہیں بلتے اس کے باطن میں ان کو نہیں بلتے تو اپنے میں اس کے دلیلوں میں پریشان ہی ہمارے زنگی کے ذریعے اب اللہ خوشی دے بچے کو کابل بنایا تو تو صحابی اس کو بھی اللہ جن کی دن جس میں اس کو پڑھایا لکھایا تو میں سب کو دعایاں دیتی ہوں کہ اللہ سب کو کامیاب کر ٹھیک ہے آپ کی دعا سے ہماری بھی دعا ہے کہ جائرہ جب ماں کی دعا ساتھ ہو آپ کو کامیابی ملتی رہیں گے انشاءاللہ اور اس طرح آپ آگے بڑھتے رہیں گے نعیم شاہ جنہوں نے ابھی ریسنٹلی ٹاپ کیا ہے اور وہ سب کے لیے کہ ایک مثال بن کر سامنے آئے کہ اللہ مثال بن کر سامنے آئے تو ہماری نیک خواہشات نیک تمنہائیں اور دعائیں نعیم شاہ کے ساتھ ہیں انبیلیویبل انبیلیویبل شاہ سے میں اتنی ایموشنل ہوئی ہوں گی اس وقت جس طریقے سے وہ اپنی والدہ سے آپ نے بتایا پانچ سال پانچ سال کے بعد کیونکہ ہوتا ہے جیل کے اندر آپ کی ملاقات جو ہوتی ہے وہ بیچ میں یا تو شیشہ ہوتا ہے یا سلاقے ہوتی ہیں اس کے بعد آپ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں آپ گلے نہیں لگا سکتے پہلی بار پانچ سال کے بعد اس کو اجازت دی گئی تھی کہ وہ اپنے ماں کو گلے لگا سکتا ہے اسی وجہ سے ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور نعیم کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے ہم سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں دیکھیں ہمیں نہیں پتا اس کی کیا زندگی تھی اس نے کیا ڈیسیزن لیے کیا وہ آج سمجھتا ہے لیکن وہی پہ شاہزید بھی یہی بات کہتا ہے at least اٹھ نے اپنے زندگی کو بہتر بنانے کا ایک صحیح راستے پہ چلانے کا فیصلہ کیا اور اس فیصلے پر پھر عمل کیا and that's all life is all about ایک ڈیسیزن ایک فیصلہ آپ اپنی زندگی کا کہتے ہیں کہ کیچر میں ہی تو کمل کھلتا ہے اگر وہ ایک جیل میں ہے اور وہ زندگی اپنی ویسے ہی گزار سکتا تھا اس نے کہا کہ میرا پرائم ٹائم میرے اس طرح کیسے وہ بات کر رہے تھے ان کو دیکھ کر یہ لگا واقعی میں کہ جب جاگو تب صبیرہ وہ والی بات ہے تو کوشش انہوں نے کی اور اس طرح والدہ کی ان کی حالت تھی وہ اپنے لخت جگر کو گلے سے لگا رہی تھی I'm sure جس جس نے یہ ریپورٹ دیکھی ہوگی پوری دنیا میں ان کی خبر تو جانی گئی لیکن میں بہت کمیاجلیشن شاہزیب یوں تو انٹر ٹیم جس نے یہ کیا کبر جا کر اور بہت ہی امیزنگ دل جو ہے ان کی سٹوری جان کر ہمیں بہت اچھا لگا واقعی وہ بہت سارے جو آس پاس کے قیدی ہیں ان کے لیے بہت بڑی انسپریشن ہے کیونکہ جیل کے اندر کی تمام سہولیات آپ کو فرام کی جاتی ہیں کہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں آپ کو بقاعدہ اگر آپ میوزک سیکھنا چاہتے ہیں آرٹس کرنا چاہتے ہیں اس کی بھی سہولیات ہیں لیکن آپ کی اپنی ویل پار ہونے ہی بہت ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں تب ہی آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے وہ اگزامپل بن رہا ہے ایون اس کے دوز بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم آگے ڈگریز اپنی مکمل کریں بہت اچھی بات ہے یہ تو کہ ایک کو دیکھے دوسریوں کے سفر سینٹرل جیل فور میلز نہیں فی میلز کا اور بچوں کا بھی ہر طریقے سے جو ہے سینٹرل جیل کی جو ہے وہاں پر جس طریقے سے ان کو کمپیوٹر لاب دی گئی ہیں ان کے لیے سلائی کڑائی کا وہاں پر ایکٹیوٹیز ہیں سپورٹس کے ایکٹیوٹیز ہیں وہاں پر بہت کچھ بکرز آئی ایب آلسو بین دیر ان دی ویمن جیل بہت اچھا سسٹم رکھا ہے بس آپ کے اندر کی خواہش ہونی چاہیے کرنے کے لیے سر کمینڈیبل ارڈی کنگراجلیشنز تو جس طریقے سے تعلیم کی بات ہو رہی ہے تو جب تعلیم ہم بات کرتے ہیں اور عدب کی بات کرتے ہیں کتاب کی بات کرتے ہیں ساتھ ہو جائے ایک چائے کا کپ تو یہ اتنا اچھا کمینیشن ہے کہ اس سے خوبصورت کمینیشن نہیں ہو سکتا اور ایسا کمینیشن کہاں بنایا ہے کوئٹا کے اندر جو کہ بک کیفے میں لوگ جاتے ہیں اور کتابوں کے ساتھ ساتھ گرمہ گرم چائے کے مزے اڑاتے ہیں تو وہاں پر جو ہمارے نمائندے ہیں فضل طواب وہ ریپورٹ دکھا رہے ہیں آپ کو اسی پر عجیب بالکل آپ لوگوں نے کافی سارے کیفے دیکھے ہوں گے مگر میں اس وقت کوئٹا کے علاقے گلستان ٹون میں موجود ایک منفرد کیفے میں موجود ہوں اسے کوئٹا بک کیفے کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں کے خصوصی اور اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر مختلف قسم کے جو کتابیں ہیں وہ بھی رکھی گئی ہے تاریخ سے متعلق عدب سے متعلق اگر کمیرمین آپ کو دکھا سکے کہ دیکھیں کہ عدب سے متعلق کتابیں آپ پہ ہیں تاریخ سے متعلق جنرلالج سے متعلق کتابیں یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر بڑی تعداد میں روزانہ کی بنیاد میں لوگ جو آتے ہیں یہاں پر چے کے چسکیوں کے ساتھ جو ہے وہ کتاب کا متعلق کرتے ہیں نہ صرف اردو کی کتابیں موجود ہیں بلکہ انگلش کی کتابیں بھی موجود ہیں اور اس کوئٹا بک کیفے میں مختلف ورائیٹی کے چھائے جو ہے وہ بھی یہاں پر دستیاب ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود بھی ہے وہ دو نوجوان جو ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے اس کوئٹا کیفے کو جو ہے وہ قائم کیا ہوا ہے تو ایک نوجوان موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں ان کا نام علی ہے علی یہ بتائیں اس بک کیفے کا خصوصیات کیا ہے کیا خصوصی باتیں اس میں مزید رکھی گئی ہیں ایک تو یہ کہ یہاں پہ جو کتابیں رکھی ہیں یہ بلکل جو ہے وہ عوام کے لیے دستیاب ہیں کوئی چارجز نہیں ہیں وہ جس طرح سے بیٹنا چاہیں دو سیکشن ہم نے بنایا ہوا ہے ایک کیفے کا سیکشن ہے اور یہ فرش نشینی کا سیکشن ہے جہاں پہ ہم سیشنز وغیرے بھی کرتے ہیں جو کتابیں یہاں پہ آویلیبل ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں بلکل فری آف کاسٹ بغیر کسی چارجز کے اور اسی طرح یا اس سیکشن میں جو سیشنز وغیرہ ہو رہی ہیں عدبی نشست ہیں اور ڈیجرل سیکیورٹی سے متعلق سیشنز ہیں اسی طرح خواتین کے مسائل کے متعلق سیشنز ہیں یہ بھی بلکل فری ہیں جو بھی آنا چاہے یہاں آ کر جو ہے اس چیز سے مستفید ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ ہماری خوشنصیبی ہے کہ شہر کے دور دراز علاقوں سے لوگ آ رہے ہیں ہر مکتب فکر کے لوگ آ رہے ہیں ہر قبیلے اور ہر جو ہے وہ جگہ مختلف جگہوں سے لوگ آ رہے ہیں تو یہ ہمارے لئے ایک خوشنصیبی کی بات ہے عجیب بلکل جیسا کہ آلی کی بات ہے سنیں ان کا یہی کہنا ہے کہ مختلف سیشن بھی یہاں پہ کرائے جاتے ہیں خواتین کے مسائل کے حوالے سے تاریخ کے حوالے سے دیجٹل جو نظام ہے اس حوالے سے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ نہ صرف ہزارہ قبیلہ بلکہ دیگر قبیلوں سے تعلق رکھنے والے افراد بھی یہاں پر آ کر مستفید ہو رہے ہیں زاور دس رپورٹ آپ نے دیکھی کوئٹا کا بک کیفے اور یہاں پر شازیف صاحب چائے پی رہے ہیں ہمارے کیفے میں سب سور پاکستان کی کیفے میں ہم بھی یہ گھوٹ لیتے ہیں چاہے گا آپ بھی گھوٹ لیجے چاہے گا سب سور پاکستان کر رہا ہے آپ کا انتظار ٹھنڈی ہو رہی جائے سب سور پاکستان سوشل میڈیا پر ویڈیو کراچی کی بہت وائرل ہو رہی ہے اور افسوس تاک بات یہ ہے کہ ایک میت لے جائے جا رہی ہے کراچی میں اتنے پیاروں کی میت جب آپ کو لے جانی ہوتی ہے تو کم از کم آپ کو چلنے کی جگہ مل جائے آپ کو میت لے جانے کی جگہ مل جائے لیکن جب سڑا کی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوگی وہاں پر پانی کھڑا ہوگا وہ بھی گندہ پانی کھڑا ہوگا تو یقین مانیے اس سے افسوسناک بات کیا ہو سکتی ہے کہ لوگ جو جنازہ لے کر جا رہے ہیں وہ گندے پانی میں سے اس گٹر کے پانی میں سے گزر کر اپنے پیارے کو دفنانے کے لیے جا رہے ہیں آپ کی سوشل میڈیا پر ویڈیو ہم آج کل بہت زیادہ دیکھیں بلکل ایسا یہ دیکھیں جب آخری سفر اور آخری آیام جب راستہ ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ہے کہ جانے والے کو جلد از جلد سپورد خاک کیا جائے تو اس وقت جب پاک ہوتے ہیں جب آخری آپ بالکل ایسے ہو جاتے ہیں آپ کو پاک کیا جاتا ہے آپ کو آخری غسل دیا جاتا ہے اور آپ زمین کے سپورٹ کری جاتے ہیں کیونکہ ہمیں مٹی سے بنائے گا اور ہمیں مٹی میں جانا ہوتا اور اس وقت بچائے نمازی جنازہ جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ کیسے پڑھیں گے شازے ان کے کٹر کا پانی اکثر وضو کر کے گھر سے نکلتے ہیں وہ پہلے آپ کو پاک کریں گے پھر جا کے وقت جنازہ پڑھیں گے اور اتنی ہی دیر مردے کو تکلیف ہوتی رہے گی یہ بہت ہی پینفل اس پر ہم بات کر لیتے ہیں یہ کراچی کا کون سا علاقہ ہے کون سی سڑک ہے جس کا یہ حال ہے دیکھیں یہ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی تھی کماری بھٹا ویلیج کی یہ کافی زیادہ قدیم علاقہ ہے کماری کا یہاں کے علاقہ مکین کہتے ہیں کہ تین سال سے یہاں پر سیوریج کا نظام مکمل طور پر دھرم بھرم ہو چکا ہے اور گزشتہ روز یہاں پر پانی جمع تھا اور اسی سے جنازہ گزارا گیا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی لیکن تحال حکومتی حکمران ہیں ان کے کانوں پر جون تک نہیں رہی گی یہاں پر ابھی تک کوئی کام شروع نہیں کیا گیا علاقہ مکینوں کا یہ کہنا ہے کہ بھٹا ویلیج کی تمام تر گلیوں کا جو سیوریج کا نظام ہے وہ مکمل طور پر جواب دے چکا ہے یہاں پر ترقیاتی کاموں کے نام پر فنڈ ضرور منظور کرائے گا لیکن ان فنڈ سے یہاں پر کام بالکل نہیں کیا گیا علاقہ مکین یہ کہتے ہیں کہ جب سے ایم پی اور ایم اے نے اس علاقے سے جیتے ہیں وہ واپس اس علاقے کی طرف انہوں نے رک نہیں کیا صبح سے جب ہم یہاں پر آئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر چھوٹے بچے جو اس گندے پانی سے گزر رہے ہیں بہت سارے بچے جو ہے گر کر ان کے کپڑے بھی ناپاک ہو گئے خراب ہو گئے یہاں پر قریب سکول ہے ہسپتال ہے علاقہ مکین کہتے ہیں کہ جو ان کی خواتین ہیں وہ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی اس گندے پانی کی وجہ سے بیماریاں بھی کافی زیادہ بڑھ چکی ہیں علاقہ مکین مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر سندھ حکومت جاگے اور ان تمام تر گلیوں میں جو یہ گندہ پانی جو گٹر کی لائنے مکمل طور پر چوک ہو چکی ہے ان کو تبدیل کرانے کے بعد یہاں پر نئی سڑک ڈالی جائے جی صحیح بات ہے اچھا فیسا ببی آپ یہ بتا رہے تھے کہ اس وقت یہاں پر جو علاقہ جتنے بھی جتنے والے جو پورٹیشنز تھے انہوں نے پرٹھ کے کبھی اس کو دیکھا نہیں ایک چیز اور بھی بتائی گا ان کے گھر اور گلیوں کے سامنے تو نہیں ہے یہ تو عام عوام کے گھر اور گلیوں کے سامنے ہیں تو کیوں کوئی فکر کرے گا بس ٹھیک ہے عوام تکلیف میں لیکن دین اگر یہ بتائی گا کہ وہاں پر اس کی وہ وہ ایک سمیل بھی ہے اس کی بدبو بھی آ رہی ہے کیونکہ عموماً جگہوں پر بدبو رہ جاتی ہے کوئی جگہوں پر نہیں آتی کیونکہ وہ ہوا کا جو ہے وہ رخ ہوتا ہے دیکھیں یہاں کے علاقہ مکین کہتے ہیں کہ یہاں پر اس گندے پانی کی وجہ سے تافن بھی پھیل رہے اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی لمبا روڈ ہے دو سے تین کلومیٹر کا یہ ٹکڑا ہے جو مکمل طور پر خراب ہو چکا ہے بائیک والے کس طریقے سے جا رہے ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو یہ احساس ہے کہ اگر اس گندے پانی میں وہ گر جائیں گے تو ان کے کپڑوں کے ساتھ ساتھ وہ زخمی بھی ہو سکتے ہیں لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سے یہاں پر ایمینے قادر پٹیل اور ان کے ساتھ ایم پی شانواز جدون یہاں سے جیتے ہیں انہوں نے بارہا شکایت کی گئی ہے علاقے میں بینرز بھی لگائے گئے ہیں تاکہ فوری تو آپ پر کام کرایا جا سکے لیکن جو ان کے کانوں پر ابھی تک جھو نہیں رہی گی کل جو جنازہ گزر رہا تھا اگر مایا میں آپ کو وہ جگہ دکھاؤں تو یہ وہ جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کل جنازہ گزر رہا تھا اور اس بلکل گھر کے بلکل سامنے سے وہ جنازہ لے کے جایا جا رہا تھا جو علاقہ مکینوں سے ہماری بات ہوئی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بیشتر جو نمازی تھے ان کے کپڑے ناپاک ہو گئے تھے انہوں نے پھر مسجد میں جا کر دوبارہ سے اپنے کپڑے تحقیل کیے میں ابھی بھی آپ کے پیچھے دیکھ سکتا ہوں کچھ سکول کی بچیاں ہیں جو بچاری اپنا یونیفارم بچاتے ہوئے اس گلی سے گزرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور وہ چاہ رہی ہیں کہ وہ اسی سطاف یونیفارم میں میرے خیال میں وہ بھی ممکن نہیں ہو سکے گا جس طریقے سے وہ بچاری کوشش کر رہی ہیں گھروں کے پاس سے گزرتے ہوئے تو یہ تو صورتحال ہو گئی فیاضی صاحب کا بہت شکریہ آپ نے اس پر اپ ڈیٹ بھی کیا اور اس پر ہم صرف افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں کہ پتہ نہیں کب بھی ہماری سڑکیں بہتر ہوں گی کب ہمارے حالات بہتر ہوں گے انفرسٹرکچر ہے شہر کا وہ بہتر ہونا بہت ضروری ہے خاص طور پر کراچی کا سیرویچ کا نظام بہتر نہیں ہو رہا اب تک سڑکیں اب تک بہتر نہیں ہو سکی ہیں خیر لیکن پنجاب کے اگر ہم بات کریں تو پنجاب میں کچھ بہتری آ رہی ہے کچھ چیزوں میں کچھ نئی ٹیکنالوجیز بھی آ رہی ہیں اور اگر ہم زگزگ ٹیکنالوجی کی بات کریں تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے خاص طور پر جو فضائی آلودگی ہے اس کے خاتمے کے لیے اس کو کم کرنے کے لیے مایا تو یہ ٹیکنالوجی جو ہے بیسیکلی انوائرمنٹل فرنڈلی ہے انوائرمنٹل فرنڈلی ہے بتایا جا رہا ہے کہ جو اینٹوں کے بھٹے ہیں وہ ماحول میں بہتری کے لیے بہتری کا سبب بنیں گے اور گزشتہ چند ماہ کے دوران صوبے میں اینٹوں کے بھٹوں کو زگزگ ٹیکنالوجی پر منتقل کیا گیا ہے اور جنہوں نے منتقل نہیں کیا ہے ان کو جرمانے کیے جائیں گے یعنی کہ اب آپ کو زگزگ ٹیکنالوجی پر آنا پڑے گا لیکن یہ زگزگ ٹیکنالوجی ہے کیا یہ کیسے کام کرتی ہے کس طریقے سے فضائی علودگی میں کم ہی آتی ہے یہی جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں وزیر محولیات پنجاب محمد صاحب ان سے ہم بات کریں گے سب بہت شکریہ سب صور پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی جاننا چاہتا ہوں یہ زگزگ ٹیکنالوجی ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں زگزگ ٹیکنالوجی جو ہے اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں جو فارمیشن ہوتی ہے انٹوں کی وہ زگزگ فارمیشن ہوتی ہے اور اس میں اگر پراپرلی اس کو مینٹین کیا جائے تو امیشنز جو ہوتے ہیں وہ نہ ہو نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں اور جو لیکن اس میں سب سے بڑی جو بات ہے جو فائدہ ہے بٹا مالکان کا اس میں ٹوئنٹی فائی پرسنٹ جو ہے ہمارا فیول بات جاتا ہے اور اس کے علاوہ مطلب اگر فیول تھی استعمال کیا جائے ریگولر فیول جو اپروفڈ ہے تو پھر یہ بلکل اس کے امیشنز بلکل ختم ہو جاتے ہیں بلکل چھیک اچھا بتائیے کچھ فگرز شیئر کر سکتے ہیں اب تک کتنے فیصد جو ہے وہ بھٹے زگزگ تکنالوجی پر شیفٹ ہو چکے ہیں اینی آئیڈیا جو آپ ان سے شیئر کر سکے جی بلکل کیوں نہیں ہم بڑے فسوق سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت تقریبا نائنٹی پرسنٹ بھٹے زگزگ پر کنورٹ ہو چکے ہیں اور جو بھٹے ابھی تک زگزگ پر کنورٹ نہیں ہوئے ہم نے ایٹی فور میلین ان کو ایٹی فور میلین پاک روپیز جرمانہ کر چکے ہیں تاکہ ان کو ڈسکاریج کیا جا سکے اور وہ زگزگ پر ریکمین کنورٹ ہو رہے ہیں جس طریقے سے ہم یہ بات کرتے رہے ہیں خاص طور پنجاب میں کہ وہاں پر فوق کا سموگ کا بہت پرابلم ہے اور فضائی آلودگی کو کم کرنے کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں تو یہ اس میں کتنا بڑا کردار نبھا سکتا ہے جب یہ زگزگ ٹنکنورٹ جس طریقے سے اس پر عمل کرایا جا رہا ہے تو اس سے کہا جا سکتا ہے کہ فضائی آلودگی میں بھی کمی آئی گی اور سموگ میں بھی کمی آ سکتی ہے اس میں مجھے آپ کو تھوڑا سا ڈیٹ بتانا پڑے گا جو ایک یوئن کی ہوئی تھی سٹیڈی 2017 میں اس کے مطابق 43 یا 44 پرسنٹ جو امیشنز ہیں وہ کلر امیشنز وہ کانٹیبیوٹ کرتے ہیں آلودگی میں 23 پرسنٹ انڈسٹریل ویسٹ ہوتا ہے 12 پرسنٹ ہوتا ہے یہ ہمارے سٹیبل پر نہیں کا جو اب بہت زیادہ کام ہوگئے کیونکہ اس پر ہم نے کابو پا لیا جی اور اسی طرح 12 پرسنٹ یہ جو بھٹے ہیں ان کا امیشن انوال ہوتا ہے پولوشن تو وہ 12 پرسنٹ اس میں سے نکال دیا جائے تو وہ ایک بہت بڑا فگر ہے اور اس کے علاوہ میں نے آپ سے بتایا کہ جو ہمارے سٹیبل برننگ کا ایک ایشو ہے اس میں ہمارا میک میں ذراعہ بڑا اچھا کام کیا انہوں نے کچھ ایسی میشینز دیئے جو کہ آخر تک فصل کو کار دیتی ہیں پھر زمیدار اس کو جلاتا نہیں تو یہ دو بڑی اچیومنٹس اب تک ہم حاصل کر چکے ہیں اور تیسرا جو پرائم ایڈسر صاحب نے ایک بہت بڑا اقدام لیا ہے الیکٹرک وہییکلز کا جب وہ پوری طرح سے امپلیمیٹ ہو جائے گا تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ فضائی علودگی کی کمی میں ایک انقلابی تبدیلی آئے گی انشاءاللہ الیکٹرک وہییکلز کا کوئیسے پاسبیلٹی کیا ہے کب تک کمپلیٹ ہو سکتا ہے کب تک گاڑیاں ہمیں لاہور کی سٹکوں پر نظر آئیں گی الیکٹرک کی دیکھیں اس کو موسطر طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے پرائم ایڈسر نے بہت زیادہ انیشیٹیوز لیے ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ فسیلیٹیٹ کیا ہے بائرز کو اور ابھی کچھ دن پہلے میں نے لاہور میں پہلے ایک الیکٹرک پامپ کا انیگریشٹ بھی کیا ہے اس کو تو ابھی کچھ ٹرینڈ کم ہے لوگوں کا بے شک نئی چیز کو ڈاپٹ کرنے میں ہمیں ٹائم لگتا ہے لیکن میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بہت جلدی انشاءاللہ ایک ٹرینڈ بنے گا اور تمام لوگ اس کی طرف آ جائیں گے بلکل ٹھیک اچھا محمد دران صاحب یہ بتائے گا کہ جنہوں نے نہیں آپ لوگوں کو سپورٹ کیا یا جو نہیں اگری کیے کہ ہم اس ٹکنالوجی کو زگزیک میں منتقل کریں گے یا شفٹ کریں گے اور جنہوں نے صورتہ جو ہے رسٹرک دکھایا یا تھوڑی سے میں کہوں کہ رلکٹنٹ رہے ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوا اور ساتھ ساتھ جو مزید داماد اٹھائے جا رہے ہیں انوارمنٹ فرینڈلی اس حوالے سے کیا پلانز ہیں جی میں یہ ارس کرتا ہوں جی میں نے آپ سے شیئر کیا کہ ابھی تک ہم ایٹی فور میلین پاک روپیز ان کو جرمانہ کر چکے ہیں اور ہم ان کو پوری طرح سے ڈسکاریج کر رہے ہیں کہ وہ جو ایک تیکنالوجی ہے جو بڑی کام یا بس پر جہاں تک داماد کا سوال ہے تو میں آپ سے بتاتا جلوں کہ ہمارا ایک ورڈ بینک کا پروڈیکٹ ہے اور اس کے لیے جو سب سے اہم کام ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہم سپاکو کے ساتھ مل کر ایک نئی سٹڈی کرنے جا رہے ہیں کہ کس فیکٹری کا یا کس چیز کا جیسے وہیکلز ہیں کس چیز کا اس وقت سب سے زیادہ ایڈورس ایفیکٹ ہے انوائرمنٹ پہ اور کیونکہ لاسٹ جو سٹڈی ہوئی تھی وہ 2017 میں تھی now it's تو اس میں ہمیں بہت زیادہ مدد ملے گی اور جس سیکٹر کے ایمیشنز زیادہ ایفیکٹ کر رہے ہوں گے ہم اس پر زیادہ کام مدد ملے گی بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہے وزیر محولیات منجاب محمد حزمان صاحب اور زگزک تکنولوجی کے بارے باتا رہے تھے اتنی ضروری ہے یہ فضائی آلودگی کم کرنے کے لیے اور جو electric cars ہیں اس کے لئے بڑا excited دونکہ کبھائیں گے مجھے 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 لیکن ساتھ ساتھ جو آ رہے ہیں وہ ہیں لوگ شادی ہال کی طرف شازے کیونکہ وہ لوگ جو ایس اپیس کو فالو نہیں کر رہے وہ لوگ جو کرونا کو سیس لینے رہے وہ لوگ جو سورس سیس سنس کو رہے وہ لوگ جو اس وقت شادیوں میں جانے ایسے سمجھ رہے کہ میری ماما کی پھوپی کی چیچے کی بیٹی کی کزن کی پڑوسن کی شادی ہے اور میرے جانے کے بغیر شادی ہوگی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے آپ نہیں جائیں گی شادی تب بھی ہوگی لیکن ہم اپنے فرائز اور اپنے فن کے بیچ میں فرق نہیں کر پاکستان میں شادیوں کا سیزن ہے لیکن اس کے بارے میں بہت ساری بات ہیں اس بریک کے بعد stay with us سب سویر پاکستان ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں سب سویر پاکستان اور اب ہم ذکر کرتے ہیں جیسا کہ ہم آغاز میں بات کر رہے تھے کوویٹ کے عوالت سے پاکستان میں کوویٹ کی کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا رہا شادی ہالز کی سیزن ہوتا شادی شادی بلکل ایسا یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ شادیوں میں ایسو پیز کی خلاف کرزی ہو رہی ہے جس کے باعث وائرس کے پھیلاؤ کا کافی خطرہ ہے ایسے میں پاکستان میڈکل اسوسییشن نے شادی ہالز اور ریسٹوران سمیت جلسے جلوسوں پر پابندی کا مطالبہ بھی کیا ہے تو کیا ہے مطالبات پابندی کیا ہیں ایسو پیز کیا ہیں کیا ہو سکتا ہے کیا شکل اختیار ہوگی کیا لوگوں کے کاروبار پھر اس لا پروائی کے ویسے لوگوں کے کاروبار لوگوں کے کام روٹی روزی پھر افیکٹ ہونے جاری ہے شاہزی میرے خیال سے اپشنز پر غور ہو رہی ہے اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دیا صدر شادی ہال اس رانا ری رانا صاحب آپ کو خوش مدید کہیں رانا صاحب جو باتیں ہو رہی ہیں حکومت کے ساتھ آپ کی باتشیت ہوئی ہے کوئی رابطہ ہوا ہے کیونکہ ایسی اپشنز سامنے آرہی ہیں کوئی ایسی غور سامنے آرہ ہے کہ شادی ہال پر پابندی لگائی جائے یا پھر وہاں پر ایس اپیز اور سخت کی جائے تو آپ کی کیا بات سامنے مجھے آپ یہ بتایا اگر یہ شادی آل کو بند کر دیتے لوگ کیا تقریبات نہیں کریں گے کراچی کا جو جو سپرکچر ہے اس کے اندر سب سے زیادہ قوائنٹیٹی جو گھروں کی ایک سو بیز گست ڈائیس گست لوگ چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر سو سو دو سو لوگ کو بتاتے یہ تو اور زیادہ سپرٹ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے گورنمنٹ کو اس فکر بھی کہتے ہیں کہ لوگوں کو بیروزگار نہ کریں کاروبار کو بند نہ کریں یہ 5th 6th 7th یہ ویف چلتی رہیں گی تو کیا ہم اپنا کاروبار نہ کریں جی نہ چھوڑ دیں دیکھیں ایک شادیال کے اندر آکے رینڈم ٹیسٹنگ کریں کون کوویٹ کا مریض ہے کون نہیں ہے جائے مال کے اندر کریں گورنمنٹ اداروں کے اندر کریں اپنی بڑھائی تو ایک پرسنٹ سے بھی نیچے آجائے گا پورے سندھ کے اندر آپ مجھے بتائیں کتنی ائرپورٹ پنجاب میں ملتان میں لہور میں لہور سندھ کے اندر جس کو فلائٹ سنی ہے وہ کراچی میں اترتا ہے پیسٹ ہوتا ہے ملوہ کراچی تاجروں کے اوپر اتار دیتے آپ نے بات ٹھیک کی ہے کیوں نہیں آتے کیوں رینڈم ٹیسٹنگ کیوں نہیں کرتے کیوں آنکھ ایک دم سے کیوں نہیں آتے اور واقعی ریشو نیچے آجائے گا لیکن اگر میں سوپیس کی بات کرتی ہوں تو اس پر امپلیمنٹیشن کو کیسے یقینی بنائیں گے دیکھیں ہم نے گارمنٹ کو سوپی کا ڈیمو دیا تھا اس کے بات اس ہی ڈیمو کے اوپر جو ہم نے کو بتایا کہ شادی بیان کی تقریبات میں ہمومن جو گیسٹ آتے ہیں 80% کے قریب جو گیسٹ آتے ہیں وہ ہر فیملی انڈیجیول ٹیبلز کے اوپر پیٹی ہوتی جب وہ ٹیبلز کے اوپر پیٹی ہوتی مین تو 90% object جو ہے وہ اسی وقت اچھی ہو جاتا ہے مسک پہنتے ہیں سینیٹائزر کے استعمال کرتے ہی وہ ساری چیز ہیں دیکھیں یہ اگر گھروں کے اندر آپ شادی آل بند کر دیں یہ گھروں کے اندر تقریب کریں گیسٹ کرے گا یہ پہلے بھی کیا ہے جو کرنے والے کام ہیں یہ کام سینیٹائز بھی کرا رہے ہم جو ہے وہ ان کا ویکسینیشن کارڈ بھی طلب کر رہے گا اب اس کے اندر ہر دفعہ یہ کہنا کہ شادی آل سے سپلٹ کرتا گارمنٹ کو سچیک پہلی لحظ کے بعد جب خاص طور پر بڑا لوگ ڈاؤن کیا گیا تھا شادی آل بند کیے گئے تھے تو بڑا دہاری دار طبقہ تھا وہ بے روزگار ہو گیا تھا اگر ایک بار پھر ایسا کیا جاتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کیا یہ پوسیبیلٹی ہے کہ پھر لوگ فاکر کرنے پر مجبور ہو جائیں گے بے روزگار بہت زیادہ بڑھ جائے گی کتنی بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو شادی ہالز کے ساتھ کام کر ہم انڈیریٹ کی بات کریں ایلائیڈ انڈسٹری کی بات کریں ستر اسی لاک لوگ بن جاتے لیکن لوکل ڈومیسٹک 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 ڈوکل ڈومیسٹک ڈومیسٹک چل رہی ہوتی اس کے اوپر شادی بیا کی تقریبات ہوتی ہر چیز خرید خورت ہوتی ہے یہ شادی آل کو بند کر کے لوکل جو اکانومی آپ دکانداروں کے پاس جائے جو کپڑا بیچنے والے فنیچر بیچنے والے الیکٹرونک والے وہ سب بولتے ڈیڑھ سال کا عرصہ انہوں نے شادی آل بند کر کے ہمارے ساتھ ظلم کیا اور جو لیبر بے روزگار ہوتی ہے وہ حالہ کہ گورنمنٹ نے کون سا ان کے ساتھ حالہ کیا آپ مجھے بتایا یہ تو ڈیلی ویجر ہے روز کماتے روز کھاتے ہیں ان کو گورنمنٹ نے کیا پوچھا ہے ہم نے اپنی مدد آپ دیکھیں ہماری بھی ایک لیمٹ تھی جتنا ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا ہے رمضان میں آپ یقین مانے رمضان کے مہینوں کے اندر دو رمضان دو ہیریں ان کی کیسی گزریں ہیں کسی ایک وزیر نے آکہ ان سے پوچھا ہے ہم نے بارہ ہمارے کہنے کے اندر انہوں نے ہماری بات نہیں سنی ان سی او سی نے ایک دفعہ میں بلایا ہمارا موقع اس وقت یہی تھا کہ جناب لور کے اندر ہر اپنے کو بہت ہی ریکشن کو مجھارا مدد کی باعت نہیں ہے اس کی پہلے ہیں جنودی کے اندر ان کو پیسی پٹ بایا جاتا ڈیٹ کے بعد شادی حال کا کام کھولا ہے اگر یہ بند کرتے بھی ہیں میں آپ کے توسط سے ان کو ایک میسیج دینا چاہوں گا خدا آرہا اس چیزن کو بٹھائیں ان کے ساتھ مشابرت کریں دیکھیں ہمارا سیزن تو ویسے بھی ہمارا جو کام ہے وہ ایک ڈیڑھ مہینے میں ویسے ہی ختم ہونا ہے پھر رمضان ہے تو ایسا نہ کریں کہ یہ بے روزگار آہ ہو کے یہ تیسری عید اپنی جو ہے وہ مفلسی میں گزارے بغیر پیسو کے گزارے ہیں دیکھیں غریب کبھی سوچیں ہمارے پرائیم منیسٹر ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن نہیں کرنا ہمارے پرائیم منیسٹر نے جو انیشییٹیف لیا ہے میں تو ان کو انڈورز کروں گا کہ خدا رہا آپ کوئی دوسرا میکانیزم بنائیں رینڈم ٹیسٹنگ کریں آپ شادی حال آپ کو لگتا ہے شادی حال سے پھیلتا ہے آپ جائیں شادی حالوں کے در جا کے آپ ٹیسٹنگ کر کے دیکھیں اور پھر آپ گارمنٹ آفیس میں بھی جا کے ٹیسٹنگ کر کے دیکھیں کہ ماں سے کتنا پھیل رہا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں رانہ ریس ہمارے ساتھ موجود صدر شادی حال سوز سے ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کے وقت بہت شکریہ اور بات آپ نے بالکل صحیح کیسے آفیزر میں آپ کے اس بات سے دو تین باتوں سے میں آپ سے اگری کرتی ہوں کیونکہ واقعی میں بہت بڑا لس ہوگا ہمارے ہمارے روز مرہ کیونکہ دیلی ویجز پر کام کرنے والے لوگوں کو ان کے لئے ان کے لئے واقعی وہ ان کا گھر کا چولا جا تھنڈا پڑ جائے گا پھر ہمزان آگیا آرہے ہیں تو بیسی ہو جائے گا لیکن جو بات کرنے والی جو مجھے بہت اچھے لگی وہ یہ تھی شازیب انہوں نے کہا بیٹھ کر بات کریں پہلے کنسرنس کو ایڈریس کریں اور اس میں کوئی بات نہیں کہتے ہیں نا کہ بات کرنے سے بات بنتی بیٹھ کر بات تو کنسرنس کیا ہے اور ان کو ایڈریس کے بجائے سے کہ ہم شٹ ڈاؤن کر دیں بلکل اور بہت ساری باتیں اس میں ہو سکتے ہیں جیسے کہ یہ دیسیجن بھی سامنے دیسیجن تو خیر نہیں لیکن اس پر بھی غور کیا جارتا ہے کہ جو کھانے کا طریقہ کار ہے وہ بدل دیا جائے لوگوں کو باکسز دیا جائیں تو بہت ساری آپشنز ہوتی ہیں اس پر غور کیا جا سکتا ہے آپ لوگوں کو مل بیٹھ کر بات میرے خیال میں کرنی چاہیے اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کرنا چاہیے تو رانہ زوری صاحب بھی اسی حوالی سے یہ بات کر رہے ہیں بلکل اگزائٹلی لیکن ساتھ ساتھ پشاور کے جو لوگ ہیں نا وہ اس بار پی ایس ال کے میچز جو ہیں وہ دیکھنے سے محروم رہ جائیں گے کیونکہ عرباب نیازی سٹیڈیم جو ہے وہ ابھی تک نامکمل ہے اس کی جو بلکل اس کا جو مرمتی کام ہے وہ اس وقت جاری ہے تعمیراتی کام ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا ہے اور اسی پر ہم مزید بات کر لیتے ہیں زیشان کاکہ جو ہمارے نمائندے ہیں نائنٹو نیوز کے ان سے بات کرتے ہیں زیشان بتائی گا سردحال اس وقت کیا ہے کام کہاں چاہیے تعمیراتی آجی شازیب اور مایا گوڈ مورننگ اس وقت میں موجود ہوں عرباب نیازی سٹیڈیم میں اور اس بار بھی خیبر پختنخواہ کے عوام کو خوشخبری نہیں مل سکیں گی کیونکہ سیزن سکس میں یہی کہا گیا تھا کہ یہ جو سٹیڈیمز ہیں پیشاور کے وہ انٹرنیشنل میچز اور پی ایزل کے میچز کے لیے تیار ہوں گی اور یہاں پر شائکینی کرکٹ جو ہے اپنے فیوریٹ کلاڑی کو کیلتے ہوئے آہ دیکھیں گے لیکن آہ بدقسمتی سے آہ یہ سٹیڈیم جو ہے وہ آہ تحال جو ہے اس پر تعمیراتی کام شروع ہے اور پی ایزل سیزن سیون میں بھی یہ تیار نہیں ہو سکیں گے بلکہ یہ اگلے سال آہ جو ہے وہ تیار ہوں گے آہ اس وقت اگر میرا کیمرامین آپ کو دیکھا سکے تو اب بھی آہ یہاں پر جو ہے وہ تعمیراتی کام آہ شروع ہے ٹرفٹ لگایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو کام ہے وہ بھی آہ جو ہے تحال شروع ہے گراس نہیں لگی پیچ بلکل ابھی اس کے لیے آہ انیشل جو آہ سیٹاپ ہے وہ تو شروع کر دیا گیا ہے لیکن اب بھی اس پر جو ہے وہ کام آہ جاری ہے کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ کرانا وائرس کے باعث بھی یہ منصوبہ جو ہے تاخیر کا شکار ہوا آہ آل دو کے آہ کرکٹ کے میچز جو ہے پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں یہ خوشائند بات ہے لیکن پیشاوری آہ جو ہے وہ بھی آہ کافی زیادہ پرجوش ہے اور اسی انتظار میں ہے کہ پیسل کے میچز یہاں پر بھی کرائے جائے تاکہ وہ بھی اپنے جو آہ فیوریٹ کلاڑی ہیں ان کو دیکھ سکے اور آہ کرکٹ کے میچز کو جو ہے وہ انجوائی کر سکے جی بہت شکریہ آمائی نماندہ کا کخیل صاحب ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بٹ واقعی دیکھ کر یہ ہو رہا ہے کہ جو ہماری تمام جشائکین ہیں شوکین ہیں وہ نہیں جا سکیں گے بچ چلیں کوئی بات نہیں دوسرے شہروں میں تو ہوں گے اور آپ نے ضرور پہنچنا ہے لیکن شازیب یہ ابھی تک خطلہ اور بھی زیادہ بڑھ رہا ہے نا خطرہ جیسے کہ کووڈ ہم شادی ہال کی بات کریں گلی محلوں کی بات کریں مختلف جگہوں کی بات کریں تو کووڈ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اور پرابلم یہ آ رہی ہے کہ اب کیونکہ ہم ذکر کر رہے ہیں پی ایسل کا تو اگر پی سی بی کی بات کریں تو وہاں پر بھی کیسز سامنے آیا ہیں پی سی بے بھی کچھ لوگوں کے جو کرونا کیسز ہیں جو کرونا پوزیٹیو آگئے ہیں اس کے وجہ سے کچھ تشویش میں مختلہ ہو گئے ہیں سب لوگ پاکزان سوپر لیگ کے دوران بلکل دس لوگ دس میمبرز جو ہیں ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہے ہیں دس سٹاف میمبرز ایسے ہیں جن کے کووڈ پوزیٹیو آگئے ہیں اور پاکزان سوپر لیگ کے دوران شائکین کی تعداد سے متعلق انسی او سی کا اجلاس اب بدھ کو دوبارہ ہوگا جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ شائکین کو اجازت دینی ہے سٹیڈیو میں بیٹھنے کی یا نہیں تو یہ بہت سارے معاملات ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ہیں مرزا اقبال بیک صاحب آپ کو خوش آمدید کریں گے سب سے پاکستان میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی سی میں بھی کرونا کی انٹری ہو گئی ہے کوئی سٹاف میمبرز جو ہیں ان میں کووڈ پوزیٹیو آگئے ہیں تو کیا پاکستان سوپر لیگ کا انعقاد کچھ خطرے میں پڑھ سکتا ہے بہت بہت شکریہ شازیب اور مایا خطرات کے بادل تو مندار ہیں پاکستان سوپر لیگ پر اور ستائیس جنوری سے شروع ہونا ہے پاکستان سوپر لیگ کو اب صرف نو دن باقی رہ گیا اور کراچی سے اس کا آغاز آغاز ہونا ہے اور ٹیمیں جو ہیں وہ اب کراچی کے لیے روانہ ہو جائیں گی کیونکہ بیس جنوری سے تمام کھلاڑی جو ہیں وہ کارنٹین میں ہوں گے تین دن کا کارنٹین ہے اس کے بعد پیکٹس شروع کریں گے تو یہ بڑی ایک پریشان کن صورتحال ہے پاکستان کرکٹ ووٹ کے لیے کل پاکستان کرکٹ ووٹ نے پندرہ پندرہ اضافی کھلاڑیوں کے ناموں کا فیصلہ کیا ہے اعلان کیا ہے کہ جو پی ایس ایل ٹیم کے جو ہوتل ہے وہاں رہیں گے کارنٹین میں اور اگر ضرورت پڑی کووٹ کیسز بڑھ گئے اور اگر ضرورت پڑی تو انہیں جو ہے وہ ٹیم میں شامل کیا جائے گا اچھا اب ایک سب یعنی کہ ان کو سٹینڈ بائی رکھا جائے گا اب کراچی میں جو کرونا کی صورتحال ہے اب ایک سا وہ بڑی دوئے نہ تشویشناک ہوتی جاری ہے آئے دن کراچی کے کیسز کراچی کی خبریں اور وہ والا سیچویویشن تو نہیں آپ کو لگ رہی اللہ نہ کرے خدا نخواستہ کہ سارے ماچز لاہور شفٹ ہو جائیں گے اس بات کے امکانات روشن تو ہیں فیلال لیکن ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا آپ کو بھی پتا ہے مایا کہ 35% سے زیادہ کیسز کوویٹ کے کراچی میں ریپورٹ ہوئے اور آج پاکستان میں 9.4 فیصد کیسز جو تھے وہ کوویٹ کے ریپورٹ ہوئے تو یقیناً سوچ رہے کہ کیا کرنا چاہیے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا میرے خال میں کل جب جلاس ہوگا نسی او سی کا جس میں تماشائیوں سے مطالب بھی کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے گا اس کے بعد ہی صورتحال والے ہوگی کہ کیا میچز کراچی میں ہوتے ہیں یا پھر تمام کے تمام میچز لاہور میں شفت ہو جاتے ہیں مرزا صاحب ہم بھی اسی سوال کی طرف آ رہے تھے کہ آپ کو کیا امید لگ رہی ہے یا کیا لگ رہا ہے کہ جو شائقین کرکٹ ہیں وہ یقینی طور پر جانا چاہتے ہیں سٹیڈیم کے اندر اور یہ میچز دیکھنا چاہتے ہیں لیکن شائقین کرکٹ کے لیے کس قسم کی خبر سامنے آ سکتی ہے صاحب کوئی اندر کی بات بتایا ہمیں آج کچھ بریکنگ ہو جائے لگ یہی رہے لگ یہی رہے شازیب کہ بہت مشکل ہوگا شائقین کرکٹ کو انٹری دینا اور اگر ہوا بہت سے بہت ہوا بہت پریشر ہوا تو بیس سے پچیس فیصد لوگوں کو تماشائیوں کو میدان میں داخلے کی اجازت ہوگی ورنہ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ماہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم پر جب آئی تھی تو سو فیصد تماشائیوں کے داخلے کی اجازت تھی لیکن تماشائی آئے نہیں پی ایس ایل کا اپنا ایک انداز ہے اپنا جو شکھ روش اپنا ولولا ہے شاید تینے کرکٹ بہت زیادہ انبال ہوتے ہیں پی ایس ایل کے لئے تو لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں پی ایس ایل میں تو کھچا کھچ سٹیڈیم بھرا ہوتا ہے اور اس میں اسی طور پر لوگ بے چین ہوتے ہیں کہ ان کو ٹکٹس مل جائیں وہ چلے جائیں سٹیڈیم میچز دیکھنے کے لئے تو میرخان میں سٹیڈیم بھرنے کا تو مستہ نہیں ہوگا بس یہ ہی ہوگا کہ اگر ہم کو اجازت ہی نہیں دی جائے گی تو بچارے بس پر پچیس فیصد ہی آ سکیں گے بیس فیصد ہی آ سکیں گے لیکن بیقی سوال آ رہا ہے نا یہ باری سوال آ رہا ہے مصادہ آپ جوڑ دیجئے گا جواب کو لیکن بائیو سکیور ببل جو ہے وہ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ جو ہے وہ رسپانس بیلٹی کا جو ہے وہ ریزلٹ کچھ بھی یہ لاپروائی کا ہی آیا ہے نا ریزلٹ جو بھی تھا لیکن اب اس بار جو ہے کتنا سخت ہوگا اس پہ کتنی امپلیمنٹیشن ہوگی اور آپ کو کتنی خبر ہے کہ کتنی سختی ہوگی لازٹ ٹائم سے دیکھیں مایا اس مرتبہ انہوں نے جو ہے ایک پورا کراچی میں تو پورا ہوتل بک کیا ہے پی ایسے اور لاہور میں ایک ہوتل کا فائیو سٹار ہوتل کا پورا فلور انہوں نے بک کیا ہے تو سختی تو بہت ہے یہ بائیو کیونکہ وہ دودھ کا جلا چھاچ پوک پوک کر پیتا ہے گزشتہ گزشتہ برس جو جس طریقے سے ہوا تو پھر لازم بات ہے کہ انہوں نے احفاظتی اقدامات تو بڑے صحیح کیے اور جہاں تک ٹکٹو کی بات ہے ٹکٹس تو فروغ تو رہے ہیں اور انسینٹیو بھی دیا ہے کہ اگر آپ چار ٹکٹ خریدیں گے تو آپ کو ایک ٹکٹ فری ملے گا اور لوگ آن لائن ٹکٹ خرید رہے ہیں بلکہ اس مرتبہ آؤٹلیٹس پر بھی جا کر ایک کمپنی کے جو ہیں لوگ ٹکٹ خرید سکتے لیکن اب کیا صورتحال بنے گی سب بڑی شدت اور بیچینی سے منتظر ہے کہ ہوتا کیا آگے آگے دیکھئے سر کون کون سے غیر ملکی کرکٹ کی آمد متوقع ہے یہ بھی بتا دیں شازیب اس مرتبہ تو کوئی پرومننٹ غیر ملکی کرکٹرز نہیں آ رہے لیکن جس طرح بینڈ ڈنک ہیں جنہوں نے کہ لاہور کلندس کی نمائتی کی تھی بڑی زبادست بیٹنگ کی تھی وہ چنگم چبا کر اور بابل بنا کر جو ہے وہ بیٹنگ کرتے بڑا سٹائل تا ان کا اپنا وہ آ رہے اور اس کے علاوہ شمرون ہیٹ میر ہے دیگر کھلاڑی ہیں لیکن کوئی اتنے پرومننٹ نہیں ہے اور آسٹریلیا کے جیمز فاکنر ہے وہ آ رہے اور بھی کئی کھلاڑی ہیں لیکن اتنے پرومننٹ نہیں جو کرنٹ پلئی کرکٹرز ہیں ان میں سے بہت کب ہیں بیٹنگ کی تھی بیٹنگ کی تھی بیٹنگ کی تھی بیٹنگ کی تھی بس کے سب سے زیادہ ہر سال میں ہر پی ایسل میں کوئی نہ کوئی سٹار نکل کے آتا ہے دھانی جو اوبیسلی ایک اگزامپل ہے بہت بڑی اس دفع میں ہم کس کو دیکھنے فورسنگ جو ذرا سا مطب نظر انداز بھی کیا ہوا ہے یا اس کو اتنی جو ویلی ملنی چاہیئی تھی ڈیزرون ڈیزرون اور نہیں ملی تو اس دفعہ کس کا لگ رہا ہے کہ آپ کو وہ سٹار بننے والا ہے مایا ایک پلیئر ہے سید فریدون جو ابھی بیگ بیش کھیلنے بھی گیا ہے لاہور کلندرز کے پلیئرز جیبلپمنٹ پروگرام کا حصہ ہے لوگوں کی نظریں ہیں کہ وہ کس طرح کی پرفارمنس دیتا ہے تو اب دیکھتے ہیں وہ بالکل کموڈیٹی ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے پرفارم کر پا ہے دور 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 پی سی پی دس سٹاف کی ممبرز کی کرونا ٹیسٹ مضبط آنے کے بعد سیچوویشن ابھی ہم نے سیناس پوسرزےکار مزاقبالبی صاحب موجود Thank you so much مزاقبالبی صاحب آپ نے ٹائم دیا اور واقعی میں کچھ خاص خاص باتیں بتائیں جس کو لے کا ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ بائے سکر ببل کیسا ہوگا اندر میں کیا ہو رہا ہے کیا کراچی سے شفٹ ہو جائے گا سبزارہ کنسرن تو ہم یہ ہوتے ہیں کہ اسٹیڈیم کھلے گا نہیں کھلے گا شایکین کتنے آئیں گے اور وہاں پر جتنے بھی شایکین ایک ٹرکٹ ہے یقینی طور پر پی اسل ایک ایسا سیزن ہوتا ہے اور اتنا کامیاب سیزن ہے کہ تمام لوگ چاہتے ہیں کہ وہ میچز لکھنے جائیں تمہیں آپ کا کوئی پلان ہے؟ آپ لکھے جا رہے ہیں تو ہم سب جائیں گے ایسا ہو سکتا ہے بس اللہ سے دعا یہ ہے خیر و آفیت رہے شادی حال میں بھی خیر و آفیت رہے کرونا ختم ہو جائے ہمارا پی اسل کامیاب ہو پیسز میں دو 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 حصوں میں ہو کر جیسا لاسٹم ہوا ایک دفا ہوا پھر بریک آئے ہو کہ میں وہاں پی اسل کی ٹرانسپیشن کر رہی تھی اور دو کو اللہ میں اتنی رہنکیں ہو رہی تھی وہ سب روک گئے بہت کیلئی آپ کی فیورٹی میں سے کون سی ہے؟ اببا کی ورہ سے ملتان سلطان ملتان سلطان But then again on a serious note Please اپنی ذمہ داری نبھائیے ایک پاکستانی اور ایک انسان ہونے کا فرض نبھائیے اپنوں کے لیے کیجئے اپنے لیے نہیں کر سکتے تو پلیز جا کے آپ بوسٹرز لگوائیے آپ ماسک پہنیے سوشل دسٹنسنگ رکھئے شازے برمایا کا روز کا آپ کو یہ ایک میسیج اور ایک میرمائنڈر ہوگا تو کل تک کیلئے اور ہمیں اجازت بھی دیجئے اللہ حافظ سبسا بھی دے پاکستان